اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہی آلاللہ واللعنة الدائمة على عدائهم وعدائلہ من یوم عداوتهم الى یوم لقائلہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالیٰ في کتابه المجید وفرقانه الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِ لِيُزْهِرَهُ عَلَدْدِينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِقُونَ صدق اللہ العلی العظیم ایام ارتحال جنگداز رہبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رضواناللہ تعالیٰ آپ تمام حاضرین مجلس جوانان عزیز تمام راہ روان راہ ولایت و امامت و تمام امت اسلامیہ کو تعذیت و تسلیت عرض ہے اور قابل تحسین ہیں آپ عزیزوں کا یہ اقدام کہ ایام ارتحال امام بزرگوار میں تمام حالات ملکی حالات شہر کے حالات کی ناغواری کے باوجود آپ عزیزان اس حستی کی یاد ملت کے سامنے و جوانوں کے سامنے احیاء کرتے ہیں جس کا عظیم احسان ہم سب کی گردنوں پر ہے جس نے اللہ کا دین اور تشیعوں کا مکتب حق و اسلام ناب احیاء کر کے دنیا کو متوجہ کیا ہے امام راہل کہ یہ ایام مجالس کا انعقاد اور افکار امام و اصول راہ امام ان کی تبلیغ فریضہ ہے دینی و شرعی تمام مسلمانوں کے لئے و بالخصوص علماء کے لئے ان ایام میں خصوصیت کے ساتھ لوگوں کو اس ہستی اور شخصیت کے مختلف پہلوں کی طرف متوجہ کریں اور ان کی فکر و راہ سے نسل حاضر اور آئندہ نسلوں کو آگاہ کرنے کا احتمام کریں جیسا ہے کہ برادر بزرگوار نے پہلے گفتگو میں اشارہ کیا بعض لوگیں شبہ ڈالتے ہیں کہ امام خمینی ایک ایرانی شخصیت ہیں اور پاکستان میں ان کے ارتحال کے ایام وفات کے ایام یا دیگر مناسبتیں ان کا کیا جواز بنتا ہے درود پڑھئے محمد و علی محمد امام خمینی کی ذات و شخصیت و ہستی ان کی پہچان و معرفت ہر نسل و ہر عصر کے لیے لازمی ہے وہ اہل دین پر و خصوصا اہل علم پر اس کی تبلیغ لازمی ہے شخصیت پرستی نہیں ہے بلکہ شخصیت کے پہچان ہیں یہ وہ کتاہی و غفلت ہے جو برے صغیر میں و بالخصوص پاکستان میں پہلے ایک دفعہ تکرار ہوئی ہے جس کا خمیازہ آج تک سب بگت رہے ہیں اور بالخصوص تشیع امام خمینی میراس ایران نہیں ہے میراس اسلام ہے مراجع اکرام کسی بھی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں پوری دنیا میں ان کے مقلدین موجود ہیں لیکن آج تک کسی مرجع تقلید کے متعلق یہ تلقین و شبہ و وسوسہ نہیں ڈالا گیا کہ وہ جب آپ کے ہم وطن نہیں تو ان کا کیا جواز بنتا ہے اس سرزمین پر رہ کر ان کی تقلید کرنے کا اگر کوئی شبہ ڈالے تو وہ خناس ہے چونکہ اسلامی اصول اور اسلامی ضابطے اور قوانین زمینی سرحدوں کے لیے نہیں ہوتے بلکہ اعتقادی سرحدوں کے لیے ہوتے ہیں امتیں اعتقادی سرحدوں میں اشتراک سے پیدا ہوتی ہیں نہ زمینی سرحدوں کے اشتراک سے پاکستان ہو یا دوسری سرزمین امام راہل کے افکار چونکہ ان سرزمین کے لیے نجات تہندہ ہے ہم امام کے فکر سے اس لیے آشنا نہ ہو کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ایران میں کیا ہوا اور ایران کیا کر رہا ہے امام خمینی یا نظام ولایت فقی ایرانیت نہیں ہے مساوی نہیں ہے ایران کے ساتھ ایران ایک ملک ہے مملکت ہے دیگر ممالک کی مانن اور اس کے اپنے قوانین ہیں سرحدے ہیں زابطے ہیں لیکن اسلام تشیع انقلاب و علماء یہ جس سرزمین پر بھی ہوں یہ اسلام کے سرمائے ہیں اس سرزمین کے سرمائے نہیں ہیں ہر مسئلہ کو مکتب آج پاکستان میں ہر مسئلہ کو مکتب کے پیروکار موجود ہیں اور ان مسالک کے رعصہ میں سے ائمہ میں سے کوئی بھی پاکستانی نہیں ہے اہل سنت سرمائے 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 ایرانی ہیں ایران میں پیدا ہوئے ان کے پیروکار پاکستان میں موجود ہیں کتب احادیث کے مسننفین سرمائے ایران میں پیدا ہوئے ہیں لیکن ان کے پیروکار پاکستان کے اندر موجود ہیں اور یہ شبہہ ان کے ذہنوں میں نہیں آتا کہ یہ حدیثیں ایرانی ہیں یا یہ مذاہب یہ ایرانی ہیں امام غزالی ایرانی عالم ہیں فخر رازی ایرانی عالم ہیں اور بڑے جید علماء اہل سنت کے سب ایرانی عالم ہیں اور ان کے پیروکار ساری دنیا میں ہیں ان کو پڑھتے ہیں ان پر کنفرنس ہوتی ہیں اور جو ان کے ذہنوں میں یہ شبہات ڈالیں کہ یہ شخصیات ایرانی ہیں اور ان شخصیات کا نام لینا ایران پرستی یا ایران وابستگی ہے انہیں معلوم ہیں کہ یہ شیطانی شبہ ہے جو بعض لوگوں کے دل میں ڈالا گیا ہے عزیزان پاکستان میں ایک غلطی پہلے سے ایک غفلت جس نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا ہے مرتقب ہوئے ہیں سب مل کر اور اس کی سزا آج سب بھگت رہے ہیں اور وہ اقبال فراموشی ہے علمہ اقبال ان کی راہ ان کی فکر سے لا تعلقی ہے اور اقبال کے بجائے ایسے جوہلا اور روشن فکر معام جنہوں نے ملک مملکت کو تباہی کی دلدل میں ڈال دیا ہے اور اس زلط و نابودی و غلامی کی راہ پر ڈال دیا ہے اگر ان سب کو چھوڑ دیا گیا ہوتا جتنے بھی پاکستان بننے کے بعد کسی بھی افق پر سیاست یا مذہب یا کسی اور انوان سے پیش کیے گئے ہیں ملت کے سامنے ان سب کو اگر ترک کر دیا گیا ہوتا اور تمام شیعہ سنی مل کر صرف اقبال کو تھام لیا ہوتا تو آج مملکت کی یہ حالت یقینا نہ ہوتی لیکن ہر ایک دامن تھاما سوائے اقبال کے جس کے نتیجے میں آج ایسے مسلط ہو گئے لوگ حکومت و حکومت سے واہر جو بے رحم ہیں اپنی ملت و ملک پر رحم نہیں کھاتے اور اللہ تعالیٰ نے اور الہی رہبروں نے اپنے کلام میں یہ فرمایا ہے جب حدود خدا تجاوز کروگے اور معصیت کروگے خدا تمہارے اوپر ایسے لوگوں کو مسلط کرے گا جو تم پر رحم نہیں کھائیں گے وہ ایک غلطی و غفلت تھی اس کی تلافی کی ضرورت ہے اور اللہ ما اقبال کی اگر کسی کو شناخت ہو پیچان ہو وہ یقیناً امام خمینی کا پیروکار ضرور بنے گا وہ فکر امام ماننے پر لینے پر مجبور ہوگا چونکہ اللہ ما اقبال نے اپنی ملت کے درد کو سمجھا غلامی کو دیکھا زلط کو دیکھا اسارت کو دیکھا خاری اور پستی اور پسماندگی کا مشہدہ کیا اور اس مشہدے کے بعد رائحل تجویز کیا جس میں اسلام کی طرف رجوع حقیقی اسلام کی طرف رجوع کو رائحل بتایا مشرب ناب اسلام ناب خالص اسلام کو ملت کی نجات کا ذریعہ قرار دیا وہ شخص جو مغرب میں پڑھا وہ شخص جس نے مغربی اساطزہ کے پاس پڑھا وہ شخص جس نے مغربی ممالک میں زندگی بسر کی اور بڑی گہرائی سے علم و ثقافت کا جائزہ لیا مطالعہ کیا اپنی ملت کو پیغام دیا کہ یہ فریب ہے اور نجات کا راستہ یہاں نہیں ہے جرمنی اور برطانیہ کے یونیسٹیوں میں نام لینے والا تمغہ حاصل کرنے والا علامہ محمد اقبال اپنی ملت کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دام ہے یہ فریب ہے یہ نئی رنگ ہے فرنگ کا یہ نظام تمہاری نجات کا راستہ اور آنکھوں کا سرمہ خا کے مدینہ و نجف ہونا چاہیے لیکن کسی نے زحمت نہیں کی اقبال کی طرف توجہ کریں چونکہ اقبال فکر کو جنجوڑتے ہیں اور ہم جذباتی لوگ ہیں اقبال جذباتیوں کا شاعر نہیں ہے اقبال اہل فکر کا اور اہل درد کا شاعر ہے جن کے دلوں میں درد موجود ہو اقبال کی آرزو بھی ہے کہ میرا درد اس نسل کے اور جوانوں کے اندر خدا یا منتقل کر دے لیکن درد ہر سینے میں نہیں اٹھتا ملہ رومی کے بقول کہ سینے خاہم شرح شرح از فراق کہ میں ایک ایسا سینہ دھونڈ رہا ہوں جو تڑپ رہا ہو جو بیتاب ہو جس کے اندر طلب ہو تڑپ ہو حرارت ہو تبرگویم برعو شرح دستان فراق ایسا سینہ چاک سینہ دھونڈ رہا ہوں جسے میں داستان غم مسلمین کی و امت کی بیان کروں ہمارے مزاج نہ اقوال کے لیے ہیں اور نہ امام خمینی کے لیے ہیں ہمارے مزاج قومی مزاج اور علاقائی مزاج ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آج مسندیں سنبھالی ہوئی ہیں مسند ممبر کی صورت میں میڈیا کی صورت میں تعلیمی اداروں کی صورت میں ہر جگہ کمیڈی ایکٹر بیٹھے ہوئے جن کا کام فقط جگت کرنا ممبروں پہ بیٹھ کر دینی جگت میڈیا پہ بیٹھ کر سیاسی جگت تعلیمی اداروں میں بیٹھ کر علمی جگت بیان کرنا یہ ان کا کام ہے اور یہ ایک نسل کی پرورش کر رہے ہیں ظاہر ہے ایسے میں یا وہ متحجرین بند ماق و بند دل کہ خدا نے جن کے بارے میں متحجرین کے بارے میں فرمایا کہ ختم اللہ علا قلوب ہم جن کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے تنگ نظر و تنگ فہم و ناف وہ بھی اقبال اور امام کمینی کو ان کی معرفت کو غیر ضروری سمجھ دے ہیں اس کے بجائے کسی غار نشین چلا نشین یا کسی عصوہ محملہ کی تذکرے کو لازم قرار دیتے ہیں لیکن ایسے کردار اور ایسے افکار جو ملتوں کو اس موجودہ قسم پرسی سے نجات دیں انہیں غیر ضروری سمجھتے ہیں عزیزان امام خمینی رضوان اللہ تعالی علی کے متعلق آپ کی شخصیت اور آپ کی فکر آپ کا راستہ کارنامے جو آپ نے انجام دیئے اور جن میں سب سے اعلی انقلاب اسلامی و نظام ولایت فقی ہے بہت کچھ کہنا لازمی ہے امام خمینی کی ذات ایک گہرے سمندر کی مانند ہے وسیع و عریض اس کو پڑھنے کی لئے وقت درکار ہے ہمارے استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ العظم جوادی آمولی دام ظل العالی ان کا یہ فرمان ہے کہ امام خمینی کی شناخت کے لئے کم از کم دو سو سال کا وقت چاہیے اور وہ بھی اس نسل کو جو جاننا چاہے نہ لا تعلق اور بیزار اور پرپوگنڈا زدہ شخصی نسل کو جو سمجھنا چاہیں ان کو بھی اتنا وقت درکار ہے حقیقت یہ ہے کہ حتی خود ایران کے اندر امام خمینی کی حقیقی شناخت جیسی ہونی چاہیے نہیں ہوئی چونکہ جن کو شناخت کرانی چاہیے تھی انہوں نے اپنے لئے دوسرے مشغلے تلاش کر لئے انہیں امام خمینی کی شناخت و پہچان کروانے میں کوئی فائدہ ظاہرا نظر نہیں آیا مادی اس لئے اس فریضے کو ترک کر کے اور دوسرے کام اپنا لئے ہیں اور یہ موضوع باقی ہے حنوز میں جو آپ کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں آپ ایران میں سروے کریں کسی حوزے میں کسی مدرسے میں کسی یونیسٹی میں کسی کالج میں کسی سکول میں کسی محفل میں امام خمینی کو بطور سلیبس و نصاب نہیں پڑھایا جاتا ایسے نہیں رکھے کہ افراد یا نصاب و کتابیں جن جو طلاب کے لئے حوزے یا یونیسٹی کے طلاب کے لئے پڑھنا لازم ہوں علمہ اقبال کو نصاب میں جگہ مل گئی اور اقبالیات کا موضوع نصاب میں آ گیا ہے لیکن ابھی افکار امام خمینی نصاب کا حصہ نہیں بنے حتی خود ایران کے اندر بھی چونکہ ایران کے اندر بھی ایک ایسا طبقہ جو امام خمینی کے انقلاب کے بعد جس کی نگاہیں فقط غنیمت پر ہیں انقلاب اپنے ہمرا کثیر فراوان غنائم لے کر آیا ہے مال غنیمت وہ مال غنیمت پر نگاہیں جمائے ہوئے بیٹھے ہوئے اور غنیمت خوری کے اندر مظروف ہیں انہوں نے بھی یہ احتمام و فریضہ انجام نہیں دیا لیکن ضرورت ہے اس بات کی کہ یہ تعلیمات جوزے تعلیم و نصاب ہوں اور مدارس و سکولوں کے اندر باقیدہ پڑھایا جائے انہیں اور علماء ان کی تشریف و تفسیر کریں تاکہ یہ نسلیں ان افکار سے آشنا ہوں ہر موضوع تقاضی کرتا ہے کہ اس کے مہور میں گفتگو کی جائے لیکن میں آپ کے خدمت میں گزشتہ ایک دو مجالس جو اسی عنوان سے لاہور اور اسلام آباد میں ہوئی ہیں انہی کے تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے اسی موضوع پہ گفتگو کروں گا وہی موضوع جو رہبر معظم انقلاب اسلامی دام ذل العالی نے چار جون کو مرکد امام وحرم امام میں اپنی تاریخی گفتگو وخطابت کے اندر وخطاب کے اندر جس کی طرف متوجہ کیا ہے امام کی شخصیت کی بہت سارے پہلوں ہیں امام کے علمی مقام فقہی مقام فلسفی مقام عرفانی مقام یہ سب محل توجہ ہونے چاہیے اور ہوں ہم اس سے زیادہ احتمام کریں رہبر معظم ہر سال اپنی اسی تاریخی خطاب میں چار جون کے خطاب میں برسی امام پر ایک اہم موضوع امام کے متعلق ذکر فرماتے لیکن اس سال رہبر معظم نے ایک منفرد پہلو امام کے بارے میں بیان فرمایا ہے اور وہ یہ کہ لوگوں کو اور بعض افراد کو گروہوں کو پارٹیوں کیا ہے کہ ایک غلط کام اور جرم انجام دے رہے ہیں اس سے باز آ جائیں اور وہ ہے تحریف شخصیت امام قمینی رضوان اللہ تعالی رہبر معظم نے اسی لفظ کے ساتھ اور اسی عنوان کے ساتھ متوجہ کیا کہ امام کی شخصیت کو تحریف مت کرو اسے آپ اپنے مقام سے ہٹا کے پیش نہ کرو اور فرمایا کہ یہ بہت بڑا خطرہ ہے اس وقت انقلاب کے لئے نظام ولایت کے لئے امام قمینی کی شخصیت کے اندر تحریف آپ جانتے ہیں عزیزان کہ امام کے عاشق بھی دنیا میں بہت ہیں اور امام کے دشمن بھی بہت ہیں اور ایک متعادل و عادل شخصیت کی علامت یہ ہے کہ اس کے اندر جاذبہ بھی ہو اور اس کے اندر دعفعہ بھی ہو وہ شخص جو مکار نہیں ہے وہ شخص جو ترار نہیں ہے وہ شخص جو ہزار چہرے نہیں رکھتا جو محفل دیکھ کر نہیں بولتا بلکہ ہمیشہ حق پر کامزن ہے و قائم اور ہمیشہ حق کی بات کرے گا اور اس کے اوپر راسخ بھی ہوگا قائم بھی ہوگا اس کے اندر دو خوبیاں پیدا ہوتی ہیں شہید متحری فرماتے ہیں کہ اس کے اندر دو خصوصیات پیدا ہوں گی جاذبہ اور دافعہ جاذبہ وہ قشش جو اس کے پیروکاروں کو جذب کرے گی کھینچے گی اور اس سے قریب کرے گی ملائے گی اور لوگوں کو اس کا عاشق اور جان نصار بنا دے گی ایسے پیروکار اور ایسے عاشق بنائے گی جو اس شخصیت پر جان نصار کرنے کے لیے تیار ہیں اور دوسری طرف اس کے اندر دافعہ اتنا قوی ہوگا کہ اس کے دشمن بھی ایسے ہی پیدا ہوں گے ایک تو جس طرح اس کے چہنے والے فراوان ہوں گے اور ہر سر زمین پر اس کے دشمن بھی ہر سر زمین پر موجود ہوں گے اور وہ دشمن اتنے سخت دشمن ہوں گے اتنے شدت کے ساتھ دشمن ہی کریں گے کہ اس شخصیت کی جان لینے کے لیے تیار ہوں گے جان لینے پر طلع ہوں گے جس طرح علی علی سلام کے جان نصار بھی تھے اور جان لیوہ دشمن بھی تھے ابن ملجم جیسے بھی تھے جنہوں نے اہد کر رکھا تھا کہ ہم اس کی جان لیں گے اور جان لینے سے کم پر راضی نہیں تھے جیسے امام حسین علی سلام کے جان نصار بھی تھے جو کشش حسین میں آئے جذب ہوئے اور کربلا تک اور آخری لحظے تک سید شہدہ کے ہمراہ رہے اور اپنے آپ کو حسین پر نصار کر دیا اور ایسے ہی دشمنان حسین بھی تھے جو آخری لحظے تک حسین کی جان لینے کے لئے تیار تھے اور لی امام کی جان لی امام کے اولاد کی جان لی امام کے صحابہ ساتھیوں کی جان لی اور شدت کے ساتھ جان لی اور جان لینے کے بعد زیادہ ظلم کیا یہ دونوں اروج ہیں کربلا میں جازبہ حسینی اور دعفیہ حسینی اس کی دو علامتیں ہیں کہ جان نصار ایسے اور جان لیوہ دشمن اس طرح کے جو کربلا کے اندر موجود تھے امام خمینی کی شخصیت بھی ایسا ہی ہے وہ شخص جس کا کوئی جان لیوہ دشمن نہ ہو وہ منافق ہے وہ مکار ہے وہ ہزار چہرہ ہے وہ اہل حق نہیں ہے وہ ہر جماعت کے ساتھ ہے وہ اہل حق وہ مومنوں کے ساتھ مومن ہوتا ہے وہ منافق ہوتا ہے وہ شیعتین کے ساتھ خلوت میں شیطان ہوتا ہے وہ دشمن کے ساتھ دشمن بنتا ہے دوستوں کے ہمراہ آ کر اظہار دوستی کرتا ہے ایک شخصیت کا مالک نہیں ہوتا کئی شخصیتیں اس نے بنائی ہوتی ہیں اور ہر شخصیت کی مدد سے ایک طبقے کو رہبر امام علی جیسا ہو جس کا جاذبہ اتنا ہو اور جس کا دعفعہ اتنا شدید ہو رہبر امام حسین جیسا ہو جس کا جاذبہ اتنا شدید ہو اور جس کا دعفعہ اتنا شدید ہو جو شخصیت ایسی ہوگی اور اس مقام پر ہوگی اس کے دوست اور دشمن دونوں موجود ہوں گے امام حمینی کے دشمنوں سے دنیا بھری ہوئی ہے امام حمینی کے مخالف سے شہر کے شہر بھرے ہوئے ہیں ہر جگہ موجود ہیں امام حمینی پر تنقید کرنے والے اور لا تعلق ایک ایسے طبقہ جن کو سرے سے جیسے علامہ اقبال کے نہ جانے والے ہیں نہ دشمن ہیں اقبال کے بلکہ لا تعلق ہیں اقبال سے بے خبر و غافل و جاہل ایک بڑی اکثریت ایسے ہیں انہوں نے سنا ہی نہیں اقبال کیا ہوتا ہے یا وقال اس معروف رائٹر کے اقبال کا نام بھی اگر انگلش میں لکھا ہوا ہو تو اقبال کے بجائے آئی کیو بلال بڑھتے ہیں اس کو نام بھی درست طریقے سے تلفظ نہیں کر سکتے ایسی ایک اکثریت ہے پس امام کے چاہنے والے بھی ہیں امام کے جان نصار بھی ہیں بسیجی بھی ہیں امام کے دشمن بھی موجود ہیں سخت دشمن آپ یہ نہ سمجھو کہ صرف امریکہ دشمن ہے ایران میں بھی امام کے دشمن موجود ہیں منافقین امام کے دشمن ہیں شہنشاہ پراست امام کے دشمن ہیں مغرب نواز امام کے دشمن ہیں اسرائیل کے ساتھ مربوط لوگ امام کے دشمن ہیں مخالفین بھی بہت ہیں ہر طبقے کے اندر موجود ہیں وہ بالخصوص مدرسوں میں ہوزوں میں اور لباس علماء میں امام کے مخالف بھی ہیں کسرت سے موجود ہیں ہر شہر میں موجود ہیں کچھ ایسے ہیں جو اللہ واسطی کی مخالفت کرتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن کو اس مخالفت کی روٹی ملتی ہے بقاعدہ اس مخالفت کا آجر ملتا ہے تنخواہ ملتی ہے اس لیے مخالفت کرتے ہیں یہ لوگ لیکن رہبر محظم نے چار جون کے خطاب میں نہ مخالفین کی طرف کوئی اشارہ کی اپنے سخن میں اور نہ ہی دشمنوں کی جانب چونکہ مسلم ہیں موجود ہیں امام کے خلاف کتابیں لکھی ہیں پرابوگنڈا کیا ہے آپ کے شہر میں بھی موجود ہیں آپ کے شہر میں ایسے خناس موجود ہیں جو جوانوں کے اور مومنوں کے کان بھرتے ہیں دل دماغ بھرتے ہیں مختلف شبہات ڈالتے ہیں رہبری کے بارے میں امام کے بارے میں اور عجیب و غریب قسم کے منگھڑت مسائل چھیڑتے ہیں یہ زیر زمین مخلوق ختم نہیں ہوتی رسول اللہ کے زمانے میں موجود تھی اور اتفاقاً مسجدوں میں بیٹھ کر یہ کام کرتے ہیں مسجد زرار بنا کر یہ کام کرتے ہیں اور مدرسے زرار بنا کر زرار مدرسوں میں بیٹھ کر یہ کام کرتے ہیں وہ کر رہے ہیں یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے رہبر معظم نے فرمایا کہ دشمن امام کا امام کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا اور یہ پہلے خود امام نے فرمایا امریکہ ہیچ غلطی نمیتوانت بوکنات کہ عمومن ہمارے مترجم ڈکشنری مترجم اس جملے کا ترجمہ یہ کرتے کہ امریکہ کوئی غلطی نہیں کر سکتا یعنی معصوم ہے یہ نہیں یہ بنتا ہے امریکہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا امریکہ ہیچ غلطی نمیتوانت بوکنات یعنی امریکہ ہمارا بال بھی کا نہیں کر سکتا امریکہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا دشمن ضرور ہے لیکن کچھ نہیں کر سکتا سد ڈام امام کا دشمن تھا کچھ نہیں بگاڑ عظم نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں اعلان کر رہا ہوں بہت بڑے خطرے کا اور وہ یہ کہ ہمارے امام کے دشمن وہ ہوتے ہیں اور وہ نقصان پہنچا رہے ہیں یہ بھی نہیں فرمایا کہ مخالف امام کو نقصان پہنچا رہے ہیں نا عزیزان بعض گبرا جاتے ہیں مخالفتوں سے گبرا جاتے ہیں قرآن کریم نے صفات مومنین کی خصوصا وہ مومنین جنہ اللہ لاتا ہے میدان میں ڈیلے سوست مومنوں کے بجائے ناکارہ مومنوں کے بجائے جب کارامد مومن میدان میں آتے ہیں سورہ مائدہ کے مطابق ان کی صفات میں سے یہ ہے جو ملامتوں سے نہیں ڈرتے جو مخالفتوں سے نہیں ڈرتے جو پرپوگنڈے سے نہیں گبراتے یہ صفت ہے قرآن بیان کر رہا ہے کہ جن کو اللہ میدان دیتا ہے وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے وہ خدا کی رحمی ہرگز ملامت گروں کی ملامت سے نہیں ڈرتے مخالفتوں سے نہیں ڈرتے یہ مخالفتیں قسرت سے ہو رہی ہیں ہر انداز سے ہو رہی ہیں لیکن مخالفتیں نقصان نہیں پہنچاتی وچھے بسا یہ مخالفتیں فائدہ پہنچاتی ہیں بہتر ثابت ہوتی ہیں تھوڑا وقت گزرنے کے بعد پتا چلتا ہے یہ مخالفتیں کتنی سودمند ثابت ہوئی ہیں اسی طرح لا تعلق لوگ ایک اکثریت بیزار ولا تعلق نام بھی انہیں شاید درست طریقے سے نہ آتا ہو یا تلفظ نہ کر سکتے ہو ریبر معظم نے ایک خطر جو کچھ عرصے سے پیدا ہوا ایران کے اندر اور ایران سے باہر ایک طبقہ اور پیدا ہوا جو نہ دشمن امام ہے نہ پیروکار امام ہے نہ مخالف امام ہے نہ ناقض امام ہے یہ نیا طبقہ ہے اس کا عنوان ریبر معظم نے رکھا یہ محرف ہیں محرف امام تحریف کرنے والے امام کی تعلیمات کے اندر ہیر پھیر کرنے والے توڑ مروڑ کر پیش کرنے والے امام کے اقوال امام کے جملے امام کے افکار امام کے اصولوں کو مخدوش مسخ کرنے والے اپنے مفادات کے لیے امام کا حوالہ دیتے ہیں بظاہر ساتھی امام کے بنتے ہیں بغیر بظاہر قرب اپنا ثابت کرتے ہیں اور اس تعلق سے اپنے شیطانی راہوں کے لیے حوالہ لاکر امام کی تعلیمات کو ایر پیر کر کے بیان کرتے ہیں توجہ فرمائیں رہبر معظم نے یہ جملہ چار جون کی تقریر میں بیان فرمایا کہ امام کی تحریف مت کرو باز آجاؤ یہ وہ خطر ہے جس سے انقلاب خطرے میں پڑ سکتا ہے نظام بلایت فقی خطرے میں پڑ سکتا ہے دشمن خطرے میں نہیں ڈال سکتا امریکہ اپنے تمام چیلوں سمیت سنتیس سال سے مصروف ہے اس شمعہ کو بجانے اور اس چراغ کو بجانے میں لیکن کامیاب نہیں ہوا اپنے عرب چیلوں کے ذریعے اس نے انقلاب کو محاصرہ کرنے کی کوشش کی ہے تکفیری لشکر بنائے ہیں عرب حکمران بدلے ہیں عربوں کے اندر اپنے چیلے بدلے ہیں عرب لشکر بنائے ہیں اور ان کے ذریعے سے جہاں بھی انقلاب کے کوئی اثرات تھے ان کو ختم کرنے کے لیے قتل و غارت و دہشتگردی کا بازار گرم کیا ہے لیکن یہ ساری چیزیں خطر نہیں ہیں ان سے رہبر نے نہیں کہا کہ یہ خطرہ ہیں اور یہ ہمیں ختم کر دیں گے اسی طرح جو اور مخالفین ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ جائیں کم میں آپ کو ملیں گے ایسے امام کے کوئی حسد کی وجہ سے مخالف کوئی جہالت کی وجہ سے مخالف کوئی رضالت کی وجہ سے مخالف چونکہ گھٹیا انسان ہوتا ہے روایت میں ہے کہ بڑی انسانوں اور باشخصیت اور باشرف اور اہل قرامت کے مخالف لعیم ہوتے ہیں فرومایہ اور پست ہوتے ہیں اپنی پستی کی وجہ سے باشرف انسانوں کی مخالفت کرتے ہیں ایسے لوگ موجود ہیں لیکن یہ خطرہ نہیں ہے چونکہ خطرہ ہوتے تو انہوں نے کوئی پرابوگنڈا زہریلہ ایسا نہیں بچا جو نہ کیا ہو آپ کے شہر میں موجود آپ کے ملک میں موجود ایران کے اندر موجود کم مقدسہ میں موجود مشہد میں موجود ہر جگہ موجود ہیں لیکن یہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے جس طرح امام نے فرمایا تھا امریکہ ہیچ غلطی نمی تواند بوکنند امریکہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اسی طرح یہ مخالف بھی ہیچ غلطی نمی تواند بوکنند یہ بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے لیکن جو بگاڑ سکتے ہیں اور جو بگاڑ رہے ہیں قرآن نے بھی رسول اللہ کو متوجہ کیا کہ ایک طبقہ ایسا ہے جو دین کا بہت کچھ بگاڑ سکتا ہے جو امت کا بہت کچھ بگاڑ سکتا ہے جو نظام کا بہت کچھ بگاڑ سکتا علماء یہود نے یہ سنت قائم کی علماء یہود نے یہ منحوس سنت تحریف کی قائم کی قرآن نے یہود کے علماء کی خباست یہ ذکر کی بگاڑ نے کے سب سے بڑی بگاڑ کی طاقت تحریف ہے تورات کو بگاڑ دیا انجیل کو بگاڑ دیا یہودیت کو بگاڑ دیا نصرانیت کو بگاڑ دیا انبیاء کے مذہب و دین کو بگاڑ اللہ کے دین کو بگاڑ دیا تحریف کی مدد سے اسلام بھی دین ہے تشیعیو بھی دین ہے اور انقلاب بھی دین ہے یہ بھی بگر سکتے ہیں کون بگر ے گا قرآن بتا رہا ہے کون دین بگاڑ سکتے ہیں کون آسمانی کتابیں بگاڑ سکتے ہیں کون ایڈیالوجی بگاڑ سکتے ہیں کون ایمان بگاڑ سکتے ہیں کن کے اندر اتنی طاقت ہے علماء یہود نے یہودیت کو بگاڑا علماء نصارہ نے نصرانیت کو بگاڑا انجیل کو ہیر پھر کر دیا تورات کے اندر ہیر پھر کر دی تحریف کی اور پھر قرآن کی طرف اپنا رخ کیا اللہ تعالیٰ نے اہد و اہدہ اپنی ذمہ لے لیا کہ قرآن کا محافظ خدا ہے اللہ ہے قرآن کو بگاڑ دی نہیں دے گا کوئی طاقت دنیا کی قرآن میں تحریف نہیں کر سکی اور نہ کر سکتی ہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے جبکہ سابقہ آسمانی کتابیں ایسے نہیں تھی ان کا ذمہ انبیاء کو دیا انبیاء کے وارثوں کو دیا اور علماء کو دیا انبیاء نے یہ کتابیں محفوظ رکھیں ان کے وارثوں نے محفوظ رکھیں لیکن بعد میں پیشور علماء نے آکر انہی کتابوں کے اندر تحریف کی قرآن کریم کی بہت سری آیات ہیں جن کے اندر تحریف تورا تو انجیل کا تذکرہ ہے انبیاء کی تعلیمات کی تحریف کا تذکرہ ہے یعنی نصرانیت و یہدیت خدا کے بنائی دین تھے اللہ کے بنائی دین اس طبقے نے بگاڑ دی اور ان دین اور ان ادیان پر چلنے والے لوگ مومنین ان کو بگاڑ دیا اور ان دین سے نکلا ہوا نظام ان تحریف کرنے والے علماء سو نے بگاڑ دیا یہ خطر غیر معمولی خطر ہے دشمنوں نے اتنا دین کا نقصان نہیں کیا منافق وں نے نہیں کیا اتنا نقصان مخالفوں نے نہیں کیا جتنا اس دین کے اندر بیٹھے ہوئے تحریف کرنے والوں نے کیا کیوں تحریف کرتے ہیں قرآن کریم نے اس کی جڑے بیان کی اس کے اسباب بیان کی اسباب میں سے ایک سبب ہے مال حرام کھانا لا تشترو بے آیات سمن قلیلا اے علماء سو اے علماء یہود میرا دین مت بیچو اور میرا دین بیچ کر اس کی حقیر قیمت وصول نہ کرو فیصے نہ لو فیصے لے کر دنیا میں دین نہ تباہ کرو بگاڑو مت یہ آیات ہیں قرآن کریم کی دوسرا سبب دین خدا کو بگاڑ نی کا اقتدار کی حوص مال کی حوص کے بعد سروت کی حوص کے بعد اقتدار کی حوص ہے حب ریاست وحب قیادت یہ ریاست وقیادت انسان کو دین کے بگاڑنے پر مجبور کرتی ہے دین بگاڑو تاکہ ریاست تک پہنچو تاریخ میں بھی موجود ہے خصوصا تاریخ اسلام میں رسول اللہ کے بعد اقتدار کی حوص میں مبتلا لوگ جو اندے ہوئے شہوت اقتدار میں انہوں نے اقتدار میں آنے کے لیے ایک طریقہ دین کی تحریف کا اختیار کیا امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام میں وخطبوں میں اور تمام علماء نے یہ بات مسلمات میں سے ہے چاہیں تو اس کے ہزار حوالے بھی دیے جا سکتے ہیں نے کہا ٹھیکہ انہیں نہیں دیا گیا یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ آپ اسلام کے خلاف باتیں کرو اعتقاد کے خلاف باتیں کرو قرآن کے خلاف باتیں کرو اہل بیت کے خلاف باتیں کرو بلکہ انہیں یہ ٹھیکہ دیا گیا کہ آپ رسول اللہ سے منصوب ایسے باتیں پھیلاؤ جو رسول اللہ نے نہیں فرمائی لیکن امارہ اقتدار اس سے مضبوط ہو سکتا ہے بنو امیہ اور بنو اباس نے کھل کے حکومتی بجٹ خرج کر کے بیت المال چار ہزار اہل قلم خریدے جو حدیث بنانے کی مہارت رکھتے تھے حدیث کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خطیب اپنی بات کرے حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ سے گھڑ کے منصوب کرے کہ قال رسول اللہ یہ رسول اللہ نے فرمایا ہے جبکہ رسول اللہ نے نہیں فرمایا صرف ایک شخص ان حدیث گھڑنے والے چار ہزار جالی حدیثیں بنانے والوں میں سے ایک شخص نے اعتراف کیا اپنا تاریخ میں ہے اس نے کہا کہ میں نے تنہا ٹھیکا لیا اور چار ہزار حدیثیں جھوٹی گھڑ کے امام صادق علیہ السلام کے نام منصوب کر کے حدیث کی کتب کے اندر ڈال دی ہیں اور لوگ جو پڑھیں گے وہ یہی سمجھیں کہ یہ امام صادق علیہ السلام کے اقوال ہیں نو ہزار علماء خریدے بنو امیہ نے جنہیں ممبر پہ خطبہ دینے کے لئے تیار کیا گیا کہ آپ نے اسلام کی تعلیمات کو مسخ کر کے حکومت کے نفع میں سیاستدانوں کی فیور میں اور ہر وہ چیز جو ہمارے ضرر میں ہے اسے ختم کرو اور جو حکومت و سیاست کے نفع میں ہے اسے لوگوں کے اندر نشر کرو یہ حکومتی تنخاخار ان کا کام دین کو تحریف کرنا توڑ مرود کر پیش کرنا اصلی تعلیمات دین کی چھپانا کتمان کرنا اور جو نہیں ہے دین کے اندر اس کو گھڑ کے منگڑت طریقے سے لوگوں کے اندر نشر کرنا یہ تحریف کنندگان کا کام اور یہ فتنے سرنگون ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک توفیق دی تھی کم مقدسہ میں طلاب کی خدمت میں ایک باس کی تھی انقلاب کے مقابلے میں پیدا ہونے والے فتنے انقلاب کے تیس سال بعد یہ گفتگو کی تھی اور یہ کہا تھا کہ انقلاب کے مقابلے میں ہر سال ایک فتنہ کھڑا ہوا ہے بلکہ ہر ماہ ایک فتنہ کھڑا ہوا ہے بلکہ ہر روز ایک فتنہ کھڑا ہوا ہے لیکن ان میں سے تیس فتنے ایسے جو بہت شدید فتنے تھے ان کو تجزیہ کیا تحلیل کیا لیکن وہ ہمارے دوستوں نے اس کو ابھی تک نشر نہیں کیا آپ کے خدمت میں تھی وہ جوانوں کے لیے اس نسل کی آگاہی کے لیے حق کے خلاف انقلاب کے خلاف فتنے کیسے اٹھے کیسے بڑھے اور ان فتنوں سے انقلاب نے کیسے عبور کیا ان فتنوں کے سمندر کو کیسے چیرہ انقلاب کے اندر اور انقلابی فورسز میں یہ مہارت پیدا ہو گئی یہ ذہنی پخت کی آگئی ہے کہ فتنوں کا مقابلہ کرنا جانتے ہیں رہبر معظم نے ان سارے فتنوں میں اس لہن کے ساتھ اور اس لہجے کے ساتھ خطرے کا اعلان نہیں کیا جس لہجے کے ساتھ اس فتنے کا اعلان کیا جو ابھی اٹھا ہے انقلاب کے خلاف اس کے بارے میں رہبر معظم نے چار جون کو زیادہ دن نہیں گزرے ابھی ویب سائٹس پر رہبر کی تقریر موجود ہے رہبر معظم کی آپ اسے متعلیہ کر سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں اس تقریر میں فرمایا کہ بہت بڑا خطرہ انقلاب کے لیے نظام کے لیے خطر تحریف ہے جو ایسے افراد کی طرف سے شروع ہوا جن کے اندر دو محبتیں پائی جاتی ہیں ایک حب مال و سروت اور وہ بھی غیر معمول سروت یوں نہیں کہ وہ ان کے گھر میں وہ سب سے امیر ہوں یا اپنی گلی میں سب سے امیر ہوں یا اپنے محلے میں اور اپنی برادری میں سب سے امیر ہوں بعض ایسے جن کی شہوت سروت و حب مال اتنا قصیر ہے کہ وہ دنیا کے ٹاپ ٹین میں اپنا نام لانا چاہتے ہیں اس حب سروت میں گرفتار ہیں وہ اندھے ہیں اور روز بروز اپنی سروت کے دھیر لگا رہے ہیں اور دوسری حب ان کے اندر شہوت اقتدار ہے حب ریاست ہے وہ حب قیادت ہے اور یہ دونوں محبتیں انسان کو اندہ کر دیتی ہیں ایک بیماری اگر انسان کو لگ جائے حب مال تو کافی ہے نابود کرنے کے لیے فتنہ کھڑا کرنے کے لیے اور اگر کسی کو ایک ساتھ دو بیماریاں لگ جائیں کہ وہ مال کا بھی عاشق ہو اور اقتدار کا بھی عاشق ہو قیادت اور ریاست کا بھی عاشق ہو یہ دو محلق بیماریاں یہ دین و ملک و مملکت سب تباہ کر سکتی ہیں یہ رہبر معظم نے تمہید کے بعد بیان سرحدوں سے باہر چلا جاتا ہے اور خصوصا آنے والی نسلوں کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے اپنے سائے میں لے لیتا ہے وہ تحریف شدہ دین سے عاشنا ہوتے ہیں حقیقی و اصلی دین سے بے خبر رہ جاتے ہیں خصوصا جب مبلغین دین مسلحت اندیش و مسلحت کوش ہو جائیں و مسلحت پسند ہو جائیں اور حق بیان نہ کریں اس صورت میں فقط مسخ شدہ دین اور تحریف شدہ دین پھیلایا جاتا ہے اور آنے والی نسلیں اسے ہی حقیقی دین کے طور پر گلے لگا لیتے ہیں جیسا کہ ہوا ہے یہ کام یہود و نصارہ نے تحریف سے دین بگاڑا اس کے بعد دین بگاڑ کر یہ مقام حاصل کیا چونکہ دین بگاڑنے سے آسانی سے انسان اقتدار تک پہنچتا ہے دین بگاڑنے سے آسانی سے انسان مال تو سروت تک پہنچتا ہے آج آپ اپنے ملک کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ بے دینی کے راستے سے مال تک پہنچتے ہیں انہیں زیادہ وقت لگتا ہے جو لوگ بے دینی کی راستے سے قیادت اور ریاست کا سفر تک کرتے انہیں بڑا وقت لگ جاتا ہے لیکن جو دین کو سہارا بنا کر مال و دنیا تک آتے ہیں اور اقتدار و شہرت تک آتے ہیں وہ بڑے مختصر وقت میں یہاں تک آ پہنچتے ہیں لیکن یہ بہت کچھ پائے مال کر کے آتے ہیں یہ بہت کچھ نابود کر کے آتے ہیں یہ بہت کچھ ضائع کر کے آتے ہیں آتے جاتے ہیں اقتدار کے اندر لیکن ان کے پون تل دین خدا رون دیا جاتا ہے حق پائے مال کر دیا جاتا ہے عدالت کو پارا پارا و ویران کر دیا جاتا ہے عزیزان جو لوگ اقتدار تک پہنچے کن کن حربوں سے انہوں نے استفادہ کیا علی کو تنہا کر دیا اور پراپوگنڈا کیا علی جیسی ہستی کو نوز بللہ قاتل کے طور پر اور قاتلوں کو پناہ دینے والا متعارف کروایا علی کے خلاف لشکر بنوائے اور آ کر محاصرہ کیا یہ کون لوگ کر رہے تھے جن کے اندر دو چیزیں تھی ایک حب مال اور دوسرا حب اقتدار اور حب ریاست اور حب قیادت اور آخر کار بہت جلدی یہ سفر انہوں نے تیع کر لیا چونکہ ان کے اندر یہ دو شہوتیں عبر کے موجود تھی بہت پختہ موجود تھی اور انہوں نے امیر المومنین کے چار سالہ اہد میں افرہ تفریجات کر کے اور امام حسن کے مختصر چاند ماہ کے اہد حکومت میں ان لوگوں نے اپنا حدف حاصل کر لیا اور وہ فرمولہ آج تک کامیاب سیاست کے طور پر ہر مسلق سے تعلق رکھنے والے حب مال میں گرفتار اور حب اقتدار میں گرفتار انسان نے اپنا منشور بنا لیا ہے ایران کے اندر ایسے افراد موجود ہیں جنہوں نے مال بڑھانے کے لیے مال ہے ان کے پاس لیکن اسے مزید بڑھانے کے لیے اسے اس طرح بڑھانے کے لیے دنیا کہ امیر ترین انسانوں میں ان کا شمار ہو یعنی زمین کے دس بڑے مالک جو پوری زمین کے مالک ہے ان میں ایک نام ان کا بھی ہو اتنی سروت بڑھ جائے ہماری اور اقتدار کیسا اقتدار جو اقتدار ایران میں کسی کو نصیب نہیں ہوا قرآن کریم نے ایک اقتدار کا ایک بڑے تاریخی اقتدار کا ذکر کیا ہے قرآن نے اور وہ ہے اقتدار زلقرنین قرآن جانتے ہیں آپ پڑے ہوئے الحمدللہ پڑے ہوئے نابیوں تو کسی ختم میں ضرور سن لیتے ہیں یا جب ممبری بیٹھ کر قرآن کی آیات کو لطارتے ہیں تو اس وقت آپ بھی کچھ نہ کچھ قرآن سن لیتے ہیں قرآن کریم میں ایک مقتدر حکمران کا ذکر آیا ہے بہت مقتدر ترین حکمران تاریخ کا نہ اس سے پہلے کسی کو ایسا اقتدار ملا نہ اس کے بعد اور وہ ہے زلقرنین کون نے یہ زلقرنین قرآن نے اس سے زیادہ اس کے بارے میں نہیں بتایا لیکن تاریخ نویسوں نے جن چند افراد کے بارے میں احتمال دیا ایک سکندر آزم اسکندر آزم اسکندر مکدونی مکدونی کا رہنے والا یونان کا جس نے سارا جہان ویران کیا تیس نیس کیا اور بس جہان فتح کر کے تسخیر کر کے عالمی حکومت بنانے کے قریب پہنچا تو اس کو موت آگئی یہ ہزاروں سال قدیمی شخص اسکندر آزم کے بارے میں یہ ذل کرنین ہے باز کا یہ خیال ہے لیکن باز کا یہ خیال ہے کہ اسکندر مکدونی یونانی یہ ذل کرنین نہیں تھا بلکہ ایرانی کورش کورش کبیر ذل کرنین ہے جس کی قبر شیراز میں جام جم یا تخت جمشید کے ویرانوں میں کھنڈرات میں جس کو اسکندر آزم نے ویران کیا ایران میں تاریخی ترین مقام تخت جمشید ہے شیراز کے اندر اس کے ویرانوں میں کورش کی قبر ہے وہاں پر یہ کورش کبیر ایرانی ہے اس نے بھی مشرق مغرب اسکندر آزم کی طرح حملے کیا اور یہ شخصیت معروف اقتدار مقتدر ترین شخصیت یہ بنی آز ایران کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو انقلاب کو سہارا لے کر اسلام کا سہارا لے کر نظام ولایت کا سہارا لے کر ولایت کو پھیلانا نہیں چاہتے بلکہ کورش کبیر کی ایمپرر کو دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں ہم امپراتوری ایران زندہ کریں گے ایرانیت کی احیاء کے لیے کوشہ ہیں اور ایرانیت کے احیاء کے لیے ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں دین سے قرآن سے امام حسین سے مقدسات سے کعبے سے ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں کیوں اس لیے کہ آپ شیعہ مملکت میں شیعہ مملکت کے مقدسات میں ائمہ ہے امام زمان ہے امام حسین ہے کربلا ہے نجف ہے مشہد ہے وہ کم ہے یہ تمام مقدسات مقدس جگہ نہیں ہے بلکہ سیاست کے ٹول ہیں بلکہ یہ سیاست کے ایوان ہیں ان کا سہارہ لے کر آپ مذہبیوں کو کورش کے راستے پر لے جاؤ لیکن ولی کے راستہ و ولایت کے راہ پر مت چلو کورش کبیر کے راستے پر چلو ان لوگوں نے ایرانی مسلک ایرانی مکتب اور کورش کے نظریے کو عالمی نظریہ بنا کر اور ایران کو مرکز اس کا بنانا یہ چند ملکوں کے اندر شہوت اقتدار چمکی ہوئی ہے جس طرح ترکی میں ظاہرین آج ہی ترکی میں انتخابات ہیں اور وہاں پر رجب طیب اردغان عثمانی دور خلافت کے اقتدار اور امامت اور قیادت اور ریاست کے نشے میں مست انسان رجب طیب اردغان یہ مست اندہ ہو گیا ہے یہ شخص اقتدار کے نشے میں اور اس نے عید کیا ہوا ہے کہ میں عثمانی ترک حکومت کا دور جسے برطانیہ نے ختم کیا اور ترک حکومت توڑ کر 26 ممالک بنائے یہ شخص دوبارہ وہی امپرر بننا چاہتا ہے اور اپنی امپائر قائم کرنا چاہتا ہے اسی طرح ایران کے اندر کورش بننا چاہتا ہے ایک مقتدر یا چند افراد ایسے اسی طرح دوسرے ان کے اندر یہ خواہش موجود ہے جس طرح یہ اس علاقے کے اندر یہ بھارت کی نئی مودی سرکار یہ ابھی امپائر بنانا چاہتا ہے اپنے تمام حتیٰ اس کو یہ سوجی ہے جیسے چوہ ہاتھی کو مقابلے میں آ کر ایک نظم ہے بڑی خوبصورت نظم ہے شیخ بھائی نے زیرین لکھی ہے یا کسی اور نے وہ بلی اور چوہ کی جنگ ہے کہ چوہ ایک دن ترنگ میں آ جاتا ہے چوہ نے کچھ پی لیا ویسے تو سونگ سونگ کی کھاتا پیتا ہے لیکن بھوک میں اسے پتہ نہیں چلا اس نے پتہ نہیں بھنک کھا لی چرس پر پڑی ہوئی تھی کسی کلندر ملنگ کی وہ پی لی اس نے بار کی کچھ نشاور چیز چوہ پی گیا اور بعد میں نشا چڑ گیا اس کو جب نشا چڑ تو اس نے للکار شروع کر دیا بلی کو اور میدان میں آ کر سارے چونوں کو اس نے کہا کدھر ہے بلی نکالو اس کو آج دو دو ہاتھ ہو جائیں اس کے بلی کو کہہ دو آج بڑی خوبصورت نظم ہے مجھے یاد نہیں فارسی میں کبھی تنزیہ اچھی سوک آموز اس کے اندر بڑی حکمت ہے اس تنز کے اندر آج یہ مودی بلکل مجھے لگتا ہے کہ اس نے بھی وہی چیز پی لی ہے جو اس چوہ ان کو للکار رہا ہے کہ ہمیں رہداری منصورہ منصوبہ قبول نہیں ہیں خوبظہر ہے کہ اپنی احسیت دیکھو آپ اپنے قد کو دیکھو اور یہ نشا انسان کو لے آتا اس طرح سے کئی علاقوں کے اندر ایسے سیاستدان ہیں جن کے اندر جیسے زیاء الحق تھا پاکستان میں اسے نشا چڑھا اور وہ کاری خوشی ممند کو لے کر امریکہ نیو یور جا پہنچا قرآن لے کر تلاوت کرو کہ خلیفہ مسلمین آ گیا ہے یہاں پر اس طرح کے مالکولیائی سیاست میں آ جاتے ہیں یہ موجود ہیں ایران میں ایسا تفکر باز کے اندر موجود ہے انہوں نے شروع سے امام کے زمانے سے یہ موقف رکھا اپنا کہ ہمیں ایران کو ترقی دینی ہے لوگوں کے مذہبی عقیدت سے بھی استفادہ کرو جذبوں سے بھی فائدہ اٹھاؤ اسلامی مقدسات سے بھی فائدہ اٹھاؤ ہر چیز ایران کی خدمت میں ہو اسلام ایران کی خدمت میں تشیع ایران کی خدمت میں امامت ایران کی خدمت میں ایران کی ترقی کے لیے لیکن امام راہل نے فرمایا نام یہ الٹ ہے ایران اسلام کی خدمت میں ایرانی تشیعوں کی خدمت میں اور اس کا مستند واقعہ وہ سلمان رشدی کے قتل کے وقت جب امام نے فتوہ دیا یہی شخصیت و شخصیات امام کے پاس جا کر بیٹھے اور جا کر امام کو سمجھانا چاہا کہ یہ فتوہ بڑا مہنگا پڑے گا امام نے پوچھا کیا مہنگا پڑے گا انہوں نے کہا کہ یہ تعلقات ختم کر دیں گے ہمارے ساتھ امام نے کہا اور کیا کریں گے کہا سفیر واپس بلا لیں گے کہا اور کیا کریں گے کہا تجارت نہیں کریں گے کہا اور کیا کریں گے کہا بائیکارڈ کریں گے کہا اور کیا کریں گے کہا شاید حملہ بھی کر دیں تو کہا پھر کیا ہوگا کہا کہ شاید ایران ہی ختم ہو جائے اس فتوے کی نظر ہو جائے ایک فتوے کی قیمت پورا ایران بن جائے لہٰذا آپ یہ فتوہ رکھیں لیکن اسے ریڈیو ٹی وی پر نشر نہ کریں یہ اسی شخصیت نے جا کر امام کو مشورہ دیا اس دن ان کے سامنے امام نے یہ فرمایا کہ بناست اسلام بماناد نہ ایران بماناد یعنی تیہ یہ کیا ہے اہد ہمارا یہ نہیں ہے کہ اسلام قربان کر دیں ایران بچا لیں ہم نے یہ اہد کیا ہے کہ ایران و ایرانی قربان ہو جائے اسلام بچ جائے یہ دو متزاد راستے ہیں اسلام کی قربانی دے کر ایران بچانا اور ایران کی قربانی دے کر اسلام بچانا یہ دو راستے ہیں امام کا راستہ ہر چیز کی قربانی دینا امام نے اس جملے کے ساتھ دلیل بھی پیش کی استدلال بھی کیا وہ کیا استدلال تھا امام نے فرمایا کہ اگر امام حسین جیسی شخصیت اتنی قیمتی ہستی اسلام پر فدا ہو سکتی ہے قربان ہو سکتی ہے تو حسین سے زیادہ قیمتی نہ کوئی سرزمین ہے نہ کوئی ملت ہے نہ کوئی نسل ہے نہ کوئی انسان ہے نہ کوئی اقتدار پسند طبقہ ہے اگر حسین اسلام کی قربانی ہو سکتے ہیں تو ہم سب اسلام کی قربانی بن سکتے ہیں زندہ اے خمینی زندہ اے خمینی ریبر کی شکل میں ریبر کی شکل میں عارف کے لہو میں خاملائے کی شکل میں آگا کی شکل میں زندہ اے خمینی انہوں نے یہ ضابطہ بنایا کہ ہم ایران کو ترقی دیں ایران کو ہم مضبوط کریں ایران کا تحفظ کریں شام و لبنان و فلان و فلان ان پر ہم کیوں ایران کو فیدا کریں ہم بلکہ کھل کے بیان دیا کہا کہ قدس و قبلہ اول ایرانیوں کا تو نہیں ہے سب کا ہے عربوں کا بھی ہے دوسروں کا بھی ہے وہ عرب نہیں آتے ہم ہر سال رمضان میں روزے رکھ کے اپنی عورتوں بچوں بڑوں جوانوں سب کو روڈ بھی لے آتے ہیں جبکہ عرب کوئی بھی نہیں آتا تو ہم بھی اتنا ہی کریں جتنا عرب کرتے ہیں وہ بھی مضمت کرتے ہیں آپ بھی مضمت کر دو وہ بھی اخبار میں بیان دیتے ہیں آپ بھی اخبار میں بیان دے دیا کرو یہ روڈوں پہ کیوں نکلتے ہو اپنی قوم کو کیوں استعمال کرتے ہو ضائع کرتے ہو ان کا کہنے ضائع کرنا انہوں نے چند سال قبل ایران کی تیران کی سڑکوں پر یہ نعرے لگائے تیران کی سڑکوں کے اوپر یہ نعرے لگائے نہ غزہ نہ لبنان جانم فدائے ایران یعنی نہ غزہ چاہیے نہ لبنان چاہیے ہماری جانیں ایران پر فدہ ہو جائیں ہماری جانیں ایران پر فدہ ہو جائیں خاتمی صاحب اسی مکتب کے مروعج ہیں جو آٹھ سال پریزیڈنٹ رہے ہیں انہوں نے امریکہ کے دورے پر تقریر کی جا کر اور ایرانی مکتب کی تشریح کی اور یہ کہا کہ وہاں امریکہ میں مقیم ایرانیوں کے اندر یہ تقریر ان کی معروف تقریر ہے اندر ریکارڈ تقریر ہے آپ سن سکتے ہیں اس کو موجود ہے وہ اس میں انہوں نے یہ کہا ایرانیوں کو خطاب کر کے کہ ہمارا منشور شہنامہ فردوسی ہے قرآن کا نام نہیں لیا شہنامہ فردوسی ہے اور ہمارا ہیرو رستم پہلوان ہے اور ہمارا رہبر کورش کبیر ہے یہ تین شخصیتیں انہوں نے کہا کہ یہ ایرانیوں کو آپس میں جوڑتی ہیں ایرانیوں کا رشتہ ان تین چیزوں سے جڑا ہوا ہے نہ قرآن کا نام لیا نہ امام حسین کا نام لیا نہ مولا علی کا نام لیا نہ رسول اللہ کا نام لیا خب یہ لوگ اس تفکر کے خامی ہیں ابھی جو امام نے یہ سنایا وہ ہشدار دی وہ خبردار دی وہ الٹ کیا کہ خبردار تحریف مت کرنا اس لیے کہ عرصے سے امام کی شخصیت کی تحریف شروع ہوئی ہے امام سے منصوب اقوال لیکن نہ امام کے کتابوں سے نہ امام کی آئیڈیو ویڈیو ریکارڈنگ سے نہ امام کی مستند کسی منبہ سے بلکہ یہ واقعات کہاں سے نکل ہوتے ہیں خاطرات کے طور پر ڈائیری کے طور پر ایران کے اندر کچھ لوگ ہیں اپنی ڈائیری نشر کر رہے ہیں جیسے رف سنجانی صاحب ہے کہ یہ اپنی ڈائیری جو انہوں نے لکھی تھی جنگ کے زمانے میں اور انقلاب کے زمانے میں اور بعد میں تو اپنی ڈائیری کو اب کتابی شکل میں نشر کر رہے ہیں اور بعض اوقات اسی ڈائیری سے امام سے منصوب اقوال پیش کرتے ہیں جس چیز پر رہبر نے زیادہ شدت کے ساتھ بتایا سب کو بتایا عمومی خطاب میں امام کے مرکد میں آ کر امام کا دفاع کیا حرم امام میں آ کر امام کا دفاع کیا امام خمینی کے اصولوں کا وہ یہ تھا مطلب کہ چند روز پہلے کی بات ہے یہ چند روز قابل اسی شخصیت نے اپنی ایک واقعہ نقل کیا کہ امام کہا کہ میں صرف میں گیا تھا امام کے پاس اور امام نے مجھے تنہا صرف میں تھا اور امام خمینی تھے اور امام نے اس خلوت کی ملاقات میں مجھے یہ کہا تھا کہ میں عام محافل و مجالس و جمعہ اور ریلیوں میں امریکہ مرداباد کہنے کا مخالف ہوں یہ رف سنجانی صاحب نے شوشہ چھوڑا کہ امام مخالف تھے مرداباد امریکہ کے انہوں نے کہا کہ یہ نعرہ امام نے رائج نہیں کیا یہ ایسے تندرو لوگوں نے اور ایسے جذباتی لوگوں نے رائج کر دیا ہے امام دل سے اس کے حامی نہیں تھے اور چند دفعہ مجھے انہوں نے اکیلے میں بیٹھ کر میرے ساتھ یہ بات کی عزیز امام یہ جملہ تھا جو رہبر کو جس نے مجبور کیا کہ آ کر چار جون کی تقریر میں لوگوں کو متوجہ کرے خبردار یہ امام کی شخصیت میں کھلی تحریف ہے گمراہ نہ تحریف ہے امام رہبر پشوا کبھی بھی خلوتگاہوں میں دین نہیں بتاتے انہیں جب دین بتانا ہوتا ہے وہ غدیر کے ممبر پہ آ کر بتاتے ہیں جب بھی خلوتگاہوں کی حدیثیں ناکل کی جائیں گی ایک حدیث حضرت زہرہ نے پیش کی جو رسول اللہ نے ایک لاکھ کے مجمع میں بیان کی من کنت مولاہو فہادا علی مولاہو اور ایک حدیث زہرہ کو حق سے محروم کرنے کے لئے پیش کی اور سنی اسے نہیں تھی جو پیش کر رہا تھا اس کے علاوہ کسی نے نہیں سنی کہا خلوت میں مجھے رسول نے کہا تھا کہ ہم رسول کوئی بھی اپنی وراست نہیں چھوڑتے آپ دیکھیں اس قسم کے اقوال سے تاریخ میں کیا ستم ہوا ہے ایسے جملے نقل کرنے والے کہ رہبروں نے خلوت میں ہمیں کہا وہ رہبر نہیں ہیں جو خلوتوں میں بیٹھ کر کسی کے کان میں بات کریں رہبر اگر امت کا ہے تو وہ امت کے سامنے آ کر بات کرتا ہے رہبر معظم نے کچھ عرصہ پہلے ایک خطبے کے اندر یہ فرمایا تھا کہ مجھ سے بعض آ کر الگ سے پوچھتے ہیں موقف کیا ہے رہبر فرماتے ہیں وہی جو میں نے اپنی تقریروں میں پبلک کے سامنے انوز کیا ہے مذاکرات کی ٹیبل پر میرا وہی موقف ہے امام نے رہبر نے انہیں فرمایا میں نے کہا میں ڈپلومیٹ تو نہیں ہوں کہ پبلک میں جا کر اور بات کروں اور ٹیبل پہ اور بات کروں وہ ڈپلومیٹ کی زبان ہوتی ہے جو پبلک کے سامنے اور زبان استعمال کرتا ہے اور پیچھے اور زبان استعمال کرتا ہے رہبر نے فرمایا وہ میرا سیاسی موقف ہے جو میں پبلک کے سامنے آ کر چونکہ میں رہبر ہوں امت کو گمراہ نہیں کرنا امت کو ہدایت کرنے کا رہبر ہوں اگر امت کے سامنے صحیح بات نہ کی جائے اور بات میں خلوتوں میں کسی کے کان میں بات کی جائے یہ ہدایت نہیں کہلاتی انہوں نے اپنے جملے میں کہا کہ میں نے امام سے سنا کہ امام نے کہا تھا کہ میں ہامی نہیں ہوں اس طرح کے پہلے چند اور قول بھی نقل کر کے اور اس طرح کی تشویش لوگوں کے اندر پھیلا چکے ہیں اور ان کو بڑے علماء نے اور متدینین نے اور انقلابی طبقے نے متوجہ بھی کیا ہے کہ اس سے باز آ جائیں وہ باز نہیں آئے آخر کا رہبر معظم کو یہ کہنا پڑا کہ ایسی ڈائری گمراہ کنندہ نشر مت کرو جس سے امام کی شخصیت میں تحریف لازم آتی ہے رہبر معظم نے دلیل کے طور پر اسی چار جون کے خطبے میں فرمایا کہنے لگے کہ تعریف کرنے والوں مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جملہ کس کا ہے کہ امریکہ شیطان بزرگ ہے یہ کس کا جملہ ہے یہ امام خمینی کا جملہ ہے یہ جذباتی بسیجی نے نہیں کہا کہ امریکہ شیطان اکبر ہے یہ کسی جذباتی شخص نے نہیں کہا جوان نے نہیں کہا بلکہ یہ امریکہ یہ امام کا جملہ ہے رہبر نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ امریکہ کو شیطان بزرگ کہنے والا اور امریکہ کو شیطان اکبر کہنے والا کون ہے وہ امام راہل ہے امام راہل نے ان لوگوں کو بتایا مردباد امریکہ اگر امام راہل نہ بتاتے شیطان اکبر ہے کسی کو معلوم نہیں تھا ورنہ سارے امریکہ کی ملازمت کے لیے ویزے لے رہے تھے امریکہ کی خدمت کے لیے ویزے لے رہے تھے یہ ہستی ہے جس نے آ کر انہیں بتایا کہ امریکہ ہیچ غلطی نہ مطمئن ادبو کونت یہ امام کا قول ہے کہ ہرچ فریاد دارید برسر امریکہ بزنی یعنی جتنی غصہ و نفرت و قینہ تمہارے دلوں کے اندر بھرا ہوا ہے وہ امریکہ کے اوپر جا کر نسار کرو مردہ بات مردہ بات ایسے نہیں دونوں ہاتھ دوں بلند کر کے پورے جوش و جذبے کے ساتھ مردہ بات مردہ بات مردہ بات مردہ بات جو امریکہ کا یار ہے جو امریکہ کا یار ہے جو پکنے پہ تیار ہے نامنزور 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 اس لئے ریور محظم نے فرمایا کہ تحریف سے باز آ جاؤ مت کرو امام نے خود وسیعت نامے میں یہ فرمایا اپنے وسیعت نامے میں یہ جملہ امام نے لکھا کہ میرے بات جو بھی میری طرف کوئی بات منصوب کرے جو مستند کتاب کے اندر نہ ہو اور ریڈیو ٹی وی پر نشر نہ کی گئی ہو اور کوئی آیڈیو ویڈیو میری آواز کی تصویر کی نہ ہو فرمایا کہ اس کو رد کر دو وہ جھوٹ ہے وہ افترہ ہے میرے اوپر یہ امامن کو بھی پتا تھا کہ میرے بات میرا سہارہ لیں گے مجھ سے ایسی باتیں منصوب کریں گے اور منصوب کر کے اپنے مفادات حاصل کریں گے اپنی سیاست چمکائیں گے آج یہی کام امام کے ساتھ شروع ہو گیا ہے تحریف کا خطرہ انقلاب و امام کو جو ریبر نے فرمایا دشمن کے خطرے سے زیادہ بدتر خطرہ ہے کیونکہ تحریف دین بگاڑ چکی ہے ماضی میں بڑے بڑے دین بگاڑ چکی ہے بڑا بڑا بگاڑ پیدا کر چکی ہے امامت سے دور کرنے میں سب سے زیادہ مؤثر انصر و آمل تحریف کر رہا ہے جو بنوہ میں یعنی استعمال کیا اقتدار بھی لے لیا مال و منال بھی بنا لیا آج جو بھی مقدسات کا نام لے کر سیاست کرے وہ دیکھ لے کہ میں کیا کر رہا ہوں کس کا راستہ تیہے کر رہا ہوں یہ بنوہ میہ کا ہر با ہے بنوہ میہ نے مقدسات کو ٹول بنا کر مال و اقتدار کی کوشش کی اور البتہ کامیاب بھی ہوئے چونکہ یہ کوشش مؤثر ہے دینی مقدسات میں اتنی تاثیر موجود ہے ربعہ موظم نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ امام کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے اور امام کے ساتھ خلوتوں میں بیٹھنے والے امام کو ایسے پیش کر رہے ہیں جیسے لیبرل آدمی ہوتا ہے لیبرل یعنی جس کی سوچ دینی نہیں ہے جو نظام اسلامی نہیں چاہتا جو اسلامی نظام کا حامی نہیں ہے جو لیبرل ڈیموکریسی کا حامی ہے جو الیکشن کا حامی ہے جو خدا کی جگہ عوام کا محتقد ہے جو عوام کی طاقت کو سب کچھ سمجھتا ہے یہ لیبرل کے طور پر امام کو پیش کر رہے ہیں وہ امام جو اس قدر سخت ہے حدود الہی پر وہ امام جو ایک کلمہ اسلام کے علاوہ سننے کے لیے تیار نہیں وہ امام جو اسلام ناب کے علاوہ ایک جملہ سننے کے لیے تیار نہیں اس امام کو لیبرل بنا کر پیش کرتے ہیں آج خواتین کے بارے میں ایک اور بڑی اسی طرح کی شخصیت نے یہ بیان دیا ایران کے اندر کہ امام خمینی یہ پردہ جو عورتیں کرتی ہیں یہ نہیں چاہتے تھے امام خمینی یہ پردہ وہ امام خمینی کیا پردہ چاہتے تھے وہ فقی کیا پردہ چاہتے تھے آج بے حیاء عورتوں کا ووٹ لینے کے لیے امام خمینی کی تعلیمات میں تحریف کر کے بے پردگی کا جواز نکال کے ان ووٹوں کی خاطر انقلاب و اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں اس لیے رہبر نے فرمایا امام موتقد و مومن تھے دین کے موپر اور اسلام کے موپر جس طرح قرآن کریم نے رسول اللہ کی کامیابی کا راز یہ بیان کیا ہے آمن الرسول یہ رسول وہ نہیں ہے صرف لوگوں کو ساتھ ملانے کے لیے دین کی بات کرتا ہو لیکن موتقد نہ ہو ایمان نہ ہو اس کا بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے مدرسوں میں کچھ اور پڑا لیکن لوگوں کو کچھ اور بتایا جو پڑھا اس پر ایمان نہیں اور سب سے بڑا نمونہ امامت کا ہے جنہوں نے مدرسوں میں امامت پڑھی امامت پر ایمان نہیں ہے آج امامت کے علاوہ ہر سلسلے سے منسلے کے ہیں لیکن امامت کے موتقد نہیں جبکہ پڑھی امامت ہے امتعان امامت کا پاس کیا ہے نمبر امامت کے لیے ہیں شہریہ امامت کا کھایا ہے لیکن جب موتقد نہیں ہوئے آ کر دوسرے نظام کے حامی بن گئے عزیزان یہ سب سے بڑا خطرہ انقلاب کو اسلام کو تشیعیوں کو تحریف کا ہے تحریف نے کیا سے کیا بگاڑ پیدا کرنا ہے آج رہبر نے بصیرت کا ثبوت دے کر یہی بھی اس کو روک لیا اور عوام کو اگاہ کیا پبلک مجمع میں آ کر عوامی مجمع میں آ کر یہ نہیں اس شخص کو بلا کر الگ سے بھی رہبر کہہ سکتے تھے کہ بھائی تم تحریف کر رہے ہو اور ایسی بیتوکی اڑا رہے ہو باز آ جاؤ یہ کر سکتے تھے پولیس کے ذریعے یہ کام ہو سکتا تھا عدالت کے ذریعے ہو سکتا تھا عوام کے مجمع میں یہ جملہ رہبر کا فرمانا کہ عمام کی تحریف ہو رہی ہے تاکہ عوام بھی متوجہ ہو جائیں کہ اگر کوئی تحریف کر کے عمام کے افکار کو اپنے مال و اقتدار کے لیے تمہارے سامنے پیش کرے تو تم بھی اسے رد کر دو اگر اس کی باتوں کو سنا تو وہی ہوگا جس طرح رسول اللہ کے اقوال کو تحریف کر کے علی کو محروم کیا گیا زہرہ کو محروم کیا گیا اور تحریف اقوال نبی سے آل نبی کو زبا کیا گیا امام نے رہبر نے فرمایا آپ بھی متوجہ رہو عوام کو متوجہ کیا جوانوں کو متوجہ کیا رہبر معظم نے چار جون کی تقریر میں ایک اہم نکتہ یہ فرمایا کہ اس تحریف سے انقلابوں اماموں فکر امام کو بچانی کی ضرورت ہے کیسے بچائیں رہبر معظم نے وہ جملہ بھی بیان فرما دیا فرمایا کہ امام کے اصول جو امام نے اپنائے تھے امام کی فکر کے اصول امام کی سیاست کے اصول امام کے انقلاب کے اصول ان کو پیش کیا جائے ان کو نشر کیا جائے ان کا تقرار کیا جائے ان کی یاد دہانی کرائی جائے ان کو لوگوں کے سامنے بار بار مقررن پیش کیا جائے امام کی سیاست و سوچ و اعتقاد کے اصول بیان کرنا خطر سے بچانا ہے اگر آپ چاہتے ہو تشیعہ کو تحریف سے بچاؤ حقیقی تشیعہ کو پیش کرو تبلیغ کرو اگر چاہتے ہو قرآن کو تحریف سے بچاؤ حقیقی قرآن کو پیش کرو اگر چاہتے ہو انقلاب خطر سے بچے حقیقی تعلیمات و اصول امام پیش کرو لیکن نہ منگڑت طریقے سے نہ کہ خود ساختہ واقعات اور ڈیریاں نشر کرنے سے اور ادھر ادھر سے میڈیا سے خبریں لے کر اور ویب سائٹوں سے ٹوٹ کے جمع کر کے انقلاب کی تبلیغ و تعریف نہ کی جائے امام کی کتابیں موجود ہیں اکیس جلدیں اکیس جلد میں کتاب ہے صحیفہ امام کے نام سے جس میں پوری عمر کے امام کے خطبات خصوصاً بعد از انقلاب کے خطبات پیغامات اور تقریریں تحریریں سب وہاں موجود ہیں اکیس جلد ہے یہ امام کی علمی کتابوں کے علاوہ ہے عرفانی اور فقی کتابوں کے علاوہ سیاسی لحاظ یا بیسیت رہبر جو کچھ فرمایا وہ ان اکیس جلدوں کے اندر موجود ہیں ان اکیس جلدوں میں سے نشریاتی ادارہ جو امام کے افکار کے لئے بنایا گیا ہے اس نے ایک اور موضوعاتی کتابیں نشر کی ہیں ایک ایک موضوع کے اوپر امام نے جو کچھ فرمایا انہیں اکٹھا کر کے کتاب کی شکل دی اس مجموعہ کا نام ہے تیبیان اس کی پانچویں جلد اسلام ناب اس کا نام ہے اسلام ناب امام کے وہ اصول ہیں جو امام نے ذکر کیے امام کی فکر کو تشکیل دیتے ہیں اور امام کی نظریہ اور پالیسی ہے اس کے علاوہ اگر کوئی نشر کرے وہ امام کا قول نہیں ہے امام کوئی بھی چیز منصوب کرے ان اصولوں میں سے ایک اہم اصل امام نے تاہود سے دوری اور تاہود سے بیزاری کو قرار دیا ہے تاہود سے دوری دین کا قرآن کا ضابطہ ہے نظام اسلامی کے قیام کے لیے تاہود سے دوری شرط ہے تاہود سے رابطہ نظام اسلامی کے قیام میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے جب تک مومن و مسلمان تاہود کے ساتھ متصل و مربوط ہیں نظام دینی قائم نہیں ہو سکتا امام نے اپنا انقلاب شروع ہی یہاں سے کیا لا سے تاہود کو لا کہا انکار کیا اس کا قرآن بھی یہی کہتا ہے جو تاہود کا انکار اور تاہود سے دور کیا ایرانی قوم کو شہنشاہ تاہود تھا شاہی حکومت تاہود ہے تاہود قرآن میں اللہ کے نظام اور اللہ کے فرمان اور اللہ کے بتائیوے احکام سے باہر ہو کر کوئی نظام بنانا حاکم بنانا تاہود کہلاتا ہے تغیان سے ہے میں پہلے ایک تقریر میں اشارہ کیا کہ پاکستان میں برسات آتی ہے اور دریاؤں میں تغیان آتا ہے دریاء تاہود بن جاتے ہیں دریاء سند جیل و چناب و راوی یہ تاہود بن جاتے ہیں اور ان میں جب تغیان آتا ہے ان تاہود وں میں تو ان کے ارد گیرد رہنے والے شہر تباہ ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد عرصے تک پاکستانی چندے جمع کر کر کے تاہود دریاؤں کی بربادی کی تلافی میں لگے رہتے ہیں اور خدمات کرتے ہیں فوٹو بنا کے لاتے ہیں بینر لے کر آتے ہیں ہم سیلاب زدگان کی مدد کو گئے تھے کون سے سیلاب جو دریاؤں کی تغیانی سے آیا جو تاغوت دریاؤں کی وجہ سے آیا عزیز من آیا فقط آپ کی سرزمین پر دریاء تاغوت ہیں برسات کے دنوں میں اپنی حدود سے باہر ہو کے بہنا شروع ہو جاتے ہیں یا حکمران بھی تاغوت ہیں سیاست مدار بھی تاغوت ہیں جماعت و احضاب بھی تاغوت ہیں وہ جو خدا کے مقرر کر رہ کردہ حد سے باہر ہیں جو اللہ کے نظام سے باہر ہیں یہ بھی تاغوت ہیں ان تاغوت وں لیکن سیاست مدار اور حکمران کے تغیان نے مقدس ترین مذہب کو بگاڑ دیا ہے تباہ کر دیا ہے ملت کو سست کر دیا ہے اور ملت کو ویران کر دیا ہے تاغوت وں خطبوں کے کتاب ہے اس میں کسی اور کا کوئی تفسرہ اور تفسیر نہیں ہے اس کے صفحہ دو سو پچیس پر امام فرماتے ہیں عمر ابن ہنزلا توجہ فرمائے یہ امام کی اپنی تحریر سے کتاب کے اندر ہے یہ مستنات بات ہے یہ ڈائری نہیں ہے یہ خلوت میں مجھے امام نے کچھ نہیں کہا امام کی کتاب میں لکھا ہوا ہے اس کتاب میں بھی ہے اور امام کی کتاب ولایت فقی میں بھی ہے اور امام کے دیگر خطبوں کے اندر بھی موجود ہے عمر ابن ہنزلا از امام سادق علیہ السلام دربارے دو نفر از دوستان من یعنی شیعے نزائی بین شانبود در مورد قرض یا میراس و بقوزات برای رسیدگی مراجع کرد بودن سؤال کردم کہ آیا ان رواست امام خوینی فرماتے کہ عمر ابن ہنزلا امام سادق علیہ السلام کے ایک شاگرد ہے و راوی ایک دن امام سادق علیہ سلام کے پاس حاضر ہوئے خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ اے مولا اگر آپ کے دو ماننے والے شیعہ ان میں آپس میں اختلاف ہو جائے لڑائی ہو جائے جگڑا ہو جائے پلات کا جگڑا ہو جائے لیندین کا ہو جائے کاروبار کا ہو جائے وراست کا ہو جائے تمہارے شیعوں میں آپ کے شیعوں میں اگر دو آدمیوں میں اختلاف ہو جائے اور وہ اپنی یہ وراست یا کاروباری جگڑا یا زمین کا جگڑا مٹانے کے لیے ان عدالتوں کی طرف جائیں جو امام سادق علیہ السلام کے زمانے میں اسلامی حکومت نے قائم کی ہو تھی پہلے بنو میں یا پھر بنو عباس نے تو کیا یہ دو شیعہ جا سکتے ہیں ان عدالتوں میں جا کر اپنا حق حاصل کر سکتے ہیں یہ راوی پوچھ رہا ہے فرمود ہر کدر مورد دعاوی حق یا دعاوی ناحق امام سادق علیہ السلام نے عمر ابن حنزلہ کو فرمایا اے عمر ابن حنزلہ بتا دو ہمارے شیعوں کو جو بھی حق رکھتا حق بجانب ہو یا حق بجانب نہ ہو اگر کیس لے کر ان تاغوتوں کے پاس گیا وہ ہر چہرہ کہ بہ حکم انہا بگیرت در حقیقت بتور حرام می گیرت بتا دو ہمارے پیروکاروں کو جا کر اپنا حق لیں ان قاضیوں کی مدد سے یا اپنا حق نہیں کسی اور کا حق ان کی مدد سے فیصلے سے لیں ہمارے پیروکاروں کو بتو حرام ہے حرام لیا انہوں نے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیوں اپنا حق بھی ان عدالتوں سے نہیں لے سکتے اس لیے کہ یہ قاضی تاغوت نے مقرر کیے ہیں یعنی غیر الہی نظام کے قاضی ہیں اور خدا وان تعالیٰ نے تاغوت کے بارے میں حکم دیا ہے کہ آپ تاغوت کا انکار کرو یہ آیت آپ کو پڑھ کے سنائی ہوئی ہے ظاہران سورہ النساء کی آیت ہے کہ رسول کیا ایسے لوگ دیکھے ہیں آپ نے جو گمان کرتے ہیں کہ یہ مومن ہیں جب کہ حاکم بنانے کا وقت آتا ہے تو یہ تاغوت کو حاکم بناتے ہیں جب کہ ان کو کہا یہ گیا تھا امر یہ تھا کہ یہ تاغوت کا انکار کریں امام صادق علیہ سلام نے یہ آیت عمر ابن حنزلہ کو پیش کی اے عمر ابن حنزلہ میں کیوں کہ تاغوت کا انکار کرو نہ کہ تاغوت کا حصہ بنو نہ کہ تاغوت کے ذریعے اپنے مفادات اور اپنا حق لو تم وان قدرت ہی گرفتے کہ خدا دستور دادے بے ان کافر شاہد خدا تعالی می فرمایت یوریدون این یتحاکم ایل تاغوت چاہتے یہ ہیں کہ یہ تاغوت کو حاکم مانے جبکہ ان کو حکم دیا گیا تھا اس کا انکار کریں پورسی دم عمر ابن انزلہ نے کہا تو پھر تو پھانس گئے ہم شیعہ حکومت تاغوت کی ہے قاضی تاغوت کے ہیں اور ہم روز مرہ ہمارے بھی کیس بنتے ہیں ہمارے بھی کاروبار ہیں ہمارے بھی پورسی دم عمر ابن انزلہ کہتے ہیں میں نے پوچھا پھر کیا کریں پس شیعہ کیا کریں فرموت شیعوں کو دیکھنا چاہیے از شما کہ تم ہی میں سے چک سیاس کے حدیث مارا روایت کر دے و در حلال و حرام امام مطالع نمود امام فرماتے ہیں کہ میں نے اس لیے تمہیں درس پڑھایا ہے اس لیے تمہیں حدیثیں پڑھائی ہیں کہ تم جا کر ان حدیثوں کو بند کر بیٹھ جاؤ اور لوگ تاغوتوں کی طرف مراجعہ کریں میں نے یہ دین تمہیں پڑھایا ہے اس لیے کہ ایسے موقعوں پر لوگ ان کی طرف نہیں بلکہ ہمارے ان راویوں شاگردوں کی طرف رجوع کریں جنہیں ہماری حدیثیں یاد ہیں جنہیں دین یاد ہے ان فقہا کی طرف رجوع کریں اس عالم کی طرف رجوع کرو جو ہمارے حلال و حرام کو جانتا ہے اور جو صاحب نظر ہے جو ہمارے قوانین و احکام کو جانتا ہے اس کی طرف رجوع کرو اس کو قاضی مانو اس کو دعور مانو توجہ فرمایا بھی امام صادق علیہ سلام نے تاغوت کی حکومت کے اندر امامت کر دکھایا کہ تاغوتوں کے نظام میں بھی امامت کا پیروی کرنی ہے تمہیں اگرچہ حکومت تاغوتی ہوں اگرچہ سایہ تاغوتوں کا ہو لیکن پیروی پھر بھی امامت کی کرنی ہے وہاں پر اگر تمہیں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو ہم طریقہ بتاتے ہیں آپ کو کہ کس طرح ان تاغوت حکومتوں کے دوران امامت کے پیروکاروں نے امامت کی اتباع کرنی ہے امامت کے پیچھے چلنا ہے وہ لوگ جو کنفیوز ہو گئے امامت تیری زندگی کے لیے امامت اللہ کا نظام ہے امامت خدا کا نظام ہے امامت زندگی کا منشور ہے امامت کو ہر حال میں تُو نے فالو کرنا ہے اگر حاکم علی جیسی ہستی ہو تو بھی امامت کا پیروکار بن اگر حاکم علی جیسا نہیں کوئی اور تاغوت ہے کہ کیا کرنا ہے امامت کی پیروی کرو کیسے کریں فرمایا کہ تم میں نہیں ہیں ایسے لوگ جو ہمارا دین ہمارا مذہب ہماری حدیثیں ہمارے اقوال ہمارے بتائیوے احکام کے ایکسپارٹ جانتے ہوں کیا نہیں ہیں ایسے ان کی طرف رجوع کرو وہ تمہارے مسائل حل کریں ان کی حلالو احرام امام متعلی نمود وصاحب نظر شدے باستیور بونوان قاضی ودعور بپذیرن زیرا کہ من اورا حاکم برشما قرار دادئام امام سادق علیہ السلام وہ جن کو ولایت فقی میں دلیل نہیں ملتی وہ جنہوں نے بیس بیس سال مال امام کھایا امام کا مال کھا کے امامت کی بات نہیں سمجھے کیوں نہیں سمجھے کیوں کہ تاہود کا لکمہ جس کے پیٹ میں چلا جائے تاہود کا لکمہ چندے کے طور پر تاہود کا لکمہ لنگر کے طور پر یہ میں نہیں کہہ رہا یہ بھی امام کی بات ہے سید شہدان نے جب خطبے دیئے کربلا میں اور عمر ساد کے لشکر نہیں سنے اور شور معلوم ہے تم کیوں اپنے وقت کے امام کی بات نہیں سن رہے اس لیے کہ تمہارے پیٹ کے اندر لکمہ حرام موجود ہے لکمہ حرام موجود ہے عزیز من لکمہ حرام بڑی لمبی گردش کر کے آتا ہے بہت لمبی گردش کر کے آتا ہے لکمہ حرام ممکن کسی بظاہر ظاہری دیندار سرمایہ دار کے حد سے آ جائے تیرے پیٹ میں لکمہ حرام ممکن کسی انجمن کے ذریعے تیرے پاس آ جائے لکمہ حرام کسی ڈونیشن کے طور پر تیرے پاس آ جائے لکمہ حرام کسی لنگر کے طور پر تیرے پاس آ جائے لکمہ حرام شہریہ کی صورت میں تیرے پیٹ میں چلا جائے لکمہ حرام کسی معاوضے کے طور پر تیرے پیٹ میں چلا جائے بلاخر لکمہ حرام یہ کام کرتا ہے جس کے پیٹ میں لکمہ حرام گیا علی چیختے رہے وہ نہیں سنتا حسین بولتے رہے وہ نہیں سنتا امام صادق حدیث بیان فرمارے اپنے زمانی نجا اس فقی کی طرف رجوع کر کیوں اس لیے کہ میں نے اس کو تیرا حاکم بنایا ہے میں نے اس کو تیرا حاکم بنایا ہے میں امام صادق حجت خدا میں اس کو تیرا حاکم بنا رہا ہوں لیکن لکمہ حرام اس بات کو سمجھنے نہیں دیتا حضرت اب امام خمین نہیں جب ابھی ایران میں تاغوت کی حکومت تھی اس وقت ایرانیوں کو بتا رہے ہیں کہ جب تم اپنے مسائل تاغوت سے حل کر لوگے پھر امام کی ضرورت ہی نہیں رہتی جو اپنے مسائل باہر حل کر لے جو اپنے مسائل تھڑے سے حل کر والے جو اپنے مسائل پیڑ سے حل کر والے جو اپنے مسائل سمگلر سے حل کر والے جو اپنے مسائل کسی آرتی سے حل کر والے جو اپنے مسائل کسی دلال سے حل کر والے اس کو امامت کی ضرورت ہی نہیں رہتی جو اپنے مسائل کسی خطیب سے حل کر والے اس کو امامت کی ضرورت ہی نہیں رہتی آج امامت کے نام لینے والوں کے امامت کی ضرورت نہیں ہے کیوں نہیں ہے اس لیے کہ کام چل رہا ہے ام این اے و ام پی اے سے کام چل رہا ہے ہمیں امامت کی کیا اثر ہوتا ہے ہماری زندگی کا کون سے کام رکا ہوا ہے کہتے ہیں جب وقت آتا ہے مشکل آتی ہے تو امام آئیں گے ہماری مدد کو ہمیں تھانے سے کون ازاد کرے گا خب یہی فاسق و فاجر ازاد یہ ہماری مدد کو آتا ہے عزیز امان علی کی تنہائی اسی وجہ سے ہے کہ امیر شام دربار سجاتا ہے دسترخان سجاتا ہے اور اس کو اس دسترخان پہ بڑا مزہ آتا ہے اور علی کی خوشک جو کی روٹی اس کے حلق سے نہیں اترتی وہ علی کو کیا جواب دیتا ہے اے علی جب میں بھوکا ہوتا ہوں جب میرے پیٹ میں بھوک سے مرود پڑتے ہیں تو اس وقت تو مجھے شام سے کھانا آتا ہے تیری طرف سے تو کھانا نہیں آتا تو مشکل میں میری مدد کو نہیں پہنچتا تو میں تیری حکومت کو کیسے مانو تیرا تجھے امیر کیسے مانو چونکہ ڈش تو مجھے ٹفن تو مجھے شام سے آتا ہے تنخواہ تو مجھے شام سے ملتی ہے پس جہاں سے مجھے شام سے تنخواہ ملتی ہے میں اسی کا حامی ہو جاؤں گا ایک ایک چھوڑ کر یہ بڑی لمبی فیرست ہے اور دلچسپ موضوع ہے آپ پڑے کتنے لوگ علی کو چھوڑ کر شام گئے ہیں اور اس میں بڑے بڑے نام ہیں بڑے خوبصورت نام ہیں اور بڑے کردار ہیں وہ کردار جو آج ایک نہیں بلکہ ہزاروں چیروں کے اندر حلول کیے ہوئے وہ کردار موجود ہیں جو زبان سے حقانیت علی کی قائل ہیں لیکن کہتے ہیں یہ تو نہ بیت المال دیتے ہیں نہ اضافی فنڈ دیتے ہیں یہ نہ کھانا دیتے ہیں یہ خود بھی خوش خوش کھانا کھاتے ہیں اب ان کے پاس تو مزہ ہی نہیں آتا زندگی کا ان کے ہرے لطفی نہیں آتا نہ سواری دیتے ہیں یہ امام خمینی نے فرمایا اے لوگوں مومنوں انقلاب تاغوتوں کے سائے میں رہ کے ضرورتیں پوری کرنے سے نہیں آتا امامت محجور رہتی ہے اثر غیبت تلانی تر ہو جاتا ہے اثر غیبت کا خلہ تاغوتوں نے بھرا ہوا ہے تاغوت مومنین کے کام کر رہے ہیں حل کر رہے ہیں سارے کام حضرت در جواب از مراجب مقامات حکومتی نارواج اجرائی وچے قضائی ناہیوی فرمایا دستور میدہن کہ ملت اسلام در امور خود نباید بسلاتین وحکام جور وقضائی کے امال انہا ہستن امال انہا ہستن رجوع کنند امام خمینی فرماتے ہیں امام صادق نے منع کیا ہوا ہے اے لوگوں اپنے روز مرہ امور امور میں سلاتین جور کی طرف رجوع مت کرو ہر چند حق حق کے ثابت داشت باشند اگرچہ وہ اپنا حق کی ان کا کیوں نہ ہو و بخان برا احقاق و گرفتن ان اقدام کنند اپنا حق لینے کے لیے بھی سلاتین جور کی طرف مت جاؤ مسلمان اگر پسر اورا توجہ فرمائیے امام خمینی کے جملے ہیں یہ ڈائری نہیں ہے تحریف کرنے والوں کی خود امام کے اپنے جملے ہیں امام فرماتے ہیں امام خمینی مسلمان اگر پسر اورا کشت آند اگر کسی مسلمان کا جوان بیٹا قتل کر دیا جائے یا خانہ اشرا غارت کردہ آند یا اس کے گھر میں آ کر ڈاکہ پڑ جائے اور لوٹ کے لے جائیں اور اس کے گھر کو ویران کر دیں باز پھر بھی حق ندارد بے حکام جور برائے دادرسی مراجع کنات اپنے بیٹے کے قتل کے حق کے لیے بھی تاغوت کی طرف رجوع نہیں کر سکتا اس قدر قابل نفرت ہے تاغوت امام کی نگاہ میں لیکن یہ نگاہ امام صادق کی تبلیغ کہاں ہوئی بتائی کس نے ہے نشر کہاں ہوئی جانتا کون ہے ہمچنین اگر طلب کاراس و شاہد زندے دردست دارد اگر ایک شخص کسی قرض ہے اس کا گواہ بھی موجود ہے اور عدالت میں جائے سلطان جور کے پاس جا کر کہے حکومت جور سے یہ میرا قرض کھا گیا ہے لے کے اور یہ گواہ ہے اور قاضی کہے اس کا قرض لوٹا ہو امام خمینی فرماتے ہیں امام سادق اس سے بھی منع کر رہی ہیں جب بھی ان کی طرف رجوع کریں گے اس کا مطلب ہے تاغوت کی طرف رجوع کیا ہے امام سادق علیہ السلام کے یہ جملے توجہ فرمائیں فَإِنَّمَا جو بھی اپنا حق تاغوت کی مدد سے لے امام سادق کی نگاہ میں یہ کیا ہے فَإِنَّمَا يَا خُضُهُ سُحْتَا یہ سُحْت ہے یہ حرام ہے یہ گندگی ہے یہ غلازت ہے جو کھا رہا ہے وَإِنْ كَانَ حَقًا ثَابِتًا لَهُو اگرچہ یہ اس کے لئے حق اپنا ثابت شدہ ہی کیوں نہ ہو بے حرام دست پیدا کر دے وَحَقْ نَدَارَتْ دَرْآنْ تَصَرُفْ كُنَتْ حتی بازی از فقہا در این شخصی کے اب یہ فقہی ایک مسئلہ شروع ہو گیا میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں ابو خدیجہ ابو خدیجہ ایک اور صحابی امام کا یہ کہ اصحاب مورد اعتماد امام سادق ایک اور امام سادق علیہ السلام کا ساتھی ابو خدیجہ نام ہے عمر ابن حنزلہ کی طرح مگوئیات ہمیں صرف اتنا پتا ہے کہ امام سادق علیہ السلام کا ایک شاگر تھا جابر ابن حیان اس نے کیمسٹری پڑھی اور اس کو بڑی جاب ملی بعد میں شیعوں کو فقط امام سادق سے ایک شاگرد کا نام آتا ہے جو جاب ملتی ہے امام سادق کے مکتب سے پڑھ کر لیکن امام خمینی کو عمر ابن حنزلہ نظر آتے ہیں جو جا کر کہتے ہیں کہ مولا آپ بھی موجود ہیں آپ کے تربیتی آفتہ فقہہ بھی موجود ہیں آپ کے شیعہ بھی موجود ہیں لیکن نظام تاغوتی ہے ایسے میں شیعہ کیا کرے کیا کرے جاب کرے ان کے ہن جا کر یہ مسئلہ پوچھتے ہیں امام خمینی کو عمر ابن حنزلہ کی روایت نظر آ گئی ہے دوسری ہے ابو خدیجہ کی ابو خدیجہ ایک اور شاگردیں امام سادق علیہ السلام کی یہ کہ اصحاب مورد امام سادق میگوید کہ حضرت امام سادق بمن معموریت دادند ابو خدیجہ کہتے ہیں کہ امام سادق علیہ السلام نے میری ڈیوٹی لگائی کہ بدوستان امان ہمارے دوستوں کو ہمارے ساتھیوں کو یعنی شیعوں کو امام سادق نے فرمایا اے ابو خدیجہ میری طرف سے میرے شیعوں کو یہ پیغام دو جا کر مبادہ ہرگز بین شما خصومت ونزائی اتفاق می افتد یا در مورد دریافت و پرداخ اختلافی پیشمی آید برای محاکمیں و رسیدگی بے یقی از ان جماعت زشتکار مراجع کنید اے ابو خدیجہ میرے شیعوں کو بتا دو خبردار ایسا نہ ہو کہ کئی آپس کے اختلافات پراپرٹی کا جھگڑا لیندین کا جھگڑا حقوق کا جھگڑا لے کر ان بدبخت تاہوتوں کے اور ان کے قضات جور کے پاس کیس لے کر جا کر اور وہاں سے فیصلہ کروائیں یہ بتا دو میرے شیعوں کو جا کر ماردی را کے حلال و حرام مارا میشناسد پھر کیا کرے اے ابو خدیجہ شیعہ کنفیوز ہو جائے گا جو ہی امام سادق کی بات سنیں گا کنفیوز ہو جائے گا کیونکہ شیعہ کی علامتوں میں سے ہے کہ وہ جنت نہیں جا سکتا جو کنفیوز نہیں ہیں پاکستان میں گویا علامت یہ ذکر کی گئی ہے کہ جو شیعہ کنفیوز نہیں ہیں وہ جنت نہیں جا سکتا امام سادق نے فوراں ہی ساتھ بتایا کہ اے ابو خدیجہ جب تو میری بات ان کو بتائے گا ممکنے کنفیوز ہو جائیں کنفیوزن سے بچانے کے لیے کہ پھر کیا کریں فوراں سوال کہتے ہیں پھر کیا کریں یعنی آگے تو بند گلی ہے یا تاغوت یا بند گلی شیعوں کو دو ہی راستے نظر آتے ہیں یا تاغوت یا موت حیات فقط تاغوت کے اندر ہے امام سادق فرماتے ہیں نہ بھائی تیسری گلی بھی ہے موت بھی نہیں ہے تاغوت بھی نہیں ہے ایک تیسری گلی ہے جو ہماری گلی ہے وہ کون سی گلی ہے فرماتے ہیں ان کو جا کر بتاؤ مر دیرا ایسا انسان وہ شخص حلال و حرام مارا می شناسد جو ہمارے حلال و حرام کو جانتا ہے بین خود اتان یعنی عالم ہے فقی ہے بین خود اتان حاکم و دعور سازید اس کو حاکم بناو و دعور بناو زیرا من اورا برشما قاضی قرار داد ام اس لیے کہ میں نے اسے تمہارا قاضی بنایا ہے الیکشن سے نہیں بنانا خبردار یعنی یہ ووٹ ڈال کے کہو یہ ہمارا قاضی ہے میں نے بنایا ہے میں بناؤں گا اس روایت میں تھا کہ حاکم میں نے بنایا ہے یہاں پر ایک اسے میں نے تمہارا قاضی بنایا ہے و مبادہ کہ بازی از شما علیہ بازی دیگر اتان بے قدرت حاکم یہ جائر شکایت کنید خبردار ایشیو ایک دوسری کی شکایت تاغوتوں کے پاس جا کر مت کرنا اگر ایک دوسری سے شکایت ہے نظام امامت کے تحت اس کو حل کرو نظام امامت حکومت ہو تو بھی ہے حکومت نہ ہو تو بھی ہے حکومت ہو تو فقی حاکم و ولی ہوگا اگر حکومت نہ ہو وہ امام کا مقرر کردہ تمہارے لیے حاکم ہوگا بے شک حکومت تاغوت کی ہو لیکن آپ کے مسائل کہیں اور حل ہوں گے منظور استداری کہ یہاں پر مفصل بیان ہے امام کا اسی بارے میں ہے آخر میں ایک مورد ذکر کیا ہے کہ ہاں ایک صورت میں تاغوت کے حکومت میں جا سکتے ہو کب امام کے جاسوس بن کر امام کے جاسوس بن کر امام کے جاسوس بنو اور امام ڈیوٹی لگائیں تمہاری چلے جو نیٹو کے اندر پنٹاگون کے اندر ڈیوٹی کرو وہاں نوکری کرو اور لہزے لہزے کی خبر مجھے دو اگر کسی کے اندر جگر ہے اپنے جگر کو جا کے چیک کروالیں اگر جگر ہے علی ابن یقتین بننا تو وہ دیکھ لے عزیزان امام نے یہاں پر سراحت سے فرمایا ہے جو تاغوت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں یا جو فقط جاؤ جے پرنے کے لیے ان کو نہیں ہے اجازت امام خمینی سراحت سے فرماتے ہیں ان کو نہیں ہے اجازت بھلے تاغوتوں کے اندر جاؤ جب امام بیجے تمہیں کہ جاؤ جا کر مجھے ان کے اندر کی کارکردگی بتاؤ یا مثلا تاغوت کے نظام کے اندر بیٹھ کر مومنوں کے بعض امور کو چلانے کے لیے امام بٹھائیں گے تو جانا ہے یہ نہیں کہ نوکری یا جاب کی خاطر وہ ایک استثناء ہے جو امام نے ذکر کیا ہے وقت کام ہے اور یہ مطلب سارا آپ کی خدمت میں عرض نہیں ہوا عزیزان رہبر معظم نے امام کے یوم رہلت چار جون کو تہران میں ایک بہت بڑے خطرے سے امت کو آگاہ کیا اور وہ ہے خطرہ تحریف امام خطرہ تحریف امام سے مراد یہ ہے کہ امام کے اقوال منگڑت منصوب کر کے خلوتگاہوں کے اقوال کہ یہ مجھے کہا ہے انہوں نے صرف میں تھے اور امام تھے اور مجھے کہا ہے اور وہ یہ کہا ہے کہ یہ ہجاب اتنا ضروری نہیں ہے امریکہ کے ساتھ مردباد نے کہا فلا یہ تحریف امام ہے جو ریبر معظم فرماتے ہیں انقلاب کے لئے بہت بڑا خطرہ ہے تحریف کرنے والوں کو متوجہ فرمار رہے ہیں کہ آپ چھوڑ دو اور عوام کو پبلک کو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی ہوشیار ہو جاؤ ایسا نہ ہو کہ کسی محرف اور کسی تحریف کرنے والے کے چکر میں آ جاؤ چونکہ لوگوں کو امام سے محبت ہے اگر کوئی جھوٹی بات بھی امام سے منصوب بتا دے تو لوگ اس کو بھی ماننے کے لئے تیار امام نے کہا رہبر نے کہا بس ہماری جان فدا ہے اس لئے اس لئے رہبر فرما رہے ہیں کہ پہلے تصدیق کر لو کہ امام نے فرما ہے یا نہیں فرما ہے اور اس طرح سے رہبر فرماتے ہیں کہ آپ انقلاب کو اپنے راستے سے ماتٹ ہو رہبر معظم کی تقریر بھی تجزیہ تھے اس کے اندر چند اور مطالبی کے وقت تمام ہیں عزیزان کان دھریں رہبر جس چیز سے خبردار کرتے ہیں یہ بہت اہم دن ہوتا ہے امام کی رہلت کا دن یعنی ایران کے اندر پوری دنیا کے اندر چار جون بہت اہم دن ہیں اس دن رہبر اپنی امامت کی وہ مرکزی تقریر کرتے ہیں اور اہم ترین مسائل جو اہم تنین مسائل میں سر فیرست مسئلہ خطرہ تحریف امام ذکر کیا جو ہو رہا ہے ظاہر ہے جب ایران کے اندر بڑی بڑی شخصیات تحریف کرتے ہیں اور خلوت کے اقوال نکل کرتے ہیں ان کی دیکھا دیکھی دوسروں کو بھی جرعت ملتی ہے وہاں جو وہ کرتے ہیں یہاں یہی کام کرتے ہیں میں نے بہت پہلے ایک پاکستانی عالم دین سے یہ پوچھا کہ بھائی یہ آپ لوگ یہ کام کیوں کرتے ہو تو انہوں نے اس وقت ابھی موجود ہے یہ عالم دین نام لینا مناسب نہیں لیکن موجود ہیں ابھی زندہ ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ صرف ہم ہی تو یہ کام نہیں کرتے میں نے کہا اور دیکھتے نہیں اور سنجانی صاحب کیا کرتے ہیں یعنی انہوں نے پاکستان میں بعض کام کیے اور ان سے پوچھا کیوں کرتے ہیں یہ باتیں اس طرح کی باتیں بھی میں بتا دیتا ہوں یعنی ایسی باتیں جو نہیں کی ہوئی تھی یعنی نا کردہ کام نہیں کی یہ مثلا کہیں بھی آمن حفظ نہیں کہیں بھی آمن نہیں آپ ایسی باتیں کیوں کرتے تو انہوں نے جواب دیا کہ میں تنہا تھوڑا کرتا ان سے سی کی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی اقتدار کے لیے وہاں ایسی باتیں کریں اور ہم یہاں یا کسی اور ملک کے اندر عرب وغیر عرب میں کوئی اور ایسی باتیں امام میراس اسلام ہے انقلاب میراس اسلام ہے اس کو حفظ کرنا ضروری اگر سمجھ نہیں سکے سمجھ نہیں کوشش کریں لیکن اس کو محفوظ کریں خدا وان تبارک وطالہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی امت اسلامی کو تمام فتنوں سے رہی اتا فرما اے پروردگار امت اسلامی کو ہر ظلم ستم سے نجات عطا فرما ان ظالمین کو ظلم سمیت نست و نابود فرما خدا بندہ بحق محمد و آل محمد تمام مظلومین جہان کی نسرت فرما مظلومین یمن کی مدد فرما مظلومین بہرین کی نسرت فرما مظلومین عراق کی مدد فرما فتنہ تکفیریت کو نیست و نابود فرما مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما مملکت پاکستان کی خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما دہشت گردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پہلانے والوں کو نیست و نابود فرما ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں بلخصوص سعودی عرب میں یمن میں لبنان بہرین عراق سوریہ و بلخص پاکستان میں ان سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما ملت اسلامیہ کے اندر اتحاد و اتحاد قائم فرما ملت پاکستان کے اندر اتحاد و وحدت قائم فرما ملت شیعہ کے اندر اتحاد و وحدت برقرار فرما ان جوانوں کے ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق اتحاد فرما تمام دنیا میں بالخصوص دنیا اسلام و بالخص مملکت پاکستان میں نظام امامت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اتحاد فرما آپ تمام مومنین کی سلامتی کے لیے اور مومنین کی آزادی کے لیے ظلم آمین کی نصد و نابودی و سرکوبی کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھئے محمد و آل محمد پر